جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو تو آج ہم بات کریں گے چاہیز جو ہم نے کل شروع کیا تھا اور نیٹور پروگلم کی وجہ سے بات آگے نہیں پڑکائی تھی ٹھیک ہے اور اسی طرح اگر لگاتار نیٹور پروگلم میں ہی تو کچھ اور ڈی سی لینا پڑے گا کچھ اور سوچنا پڑے گا تو چلی شروع کرتے ہیں آپ کمنٹ میں بتائیں کہ آواز صحیح ہے آواز صحیح آری ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں جاہز کے بارے میں جاہز کے بارے میں کافی کچھ ہم نے پڑھا تھا تقریبا یہاں پہ تو ہوئی گیا تھا عدیب و علامت عربی ٹھیک ہے یہ عدیب ہیں اور عربی کافی جانکار ہیں اس کو ہم نے دیکھا تھا جاہز کے بارے میں ہی کوی آنچہ بارے عباسی عشرِ عباسی کے بڑے کتاب میں سے ماں جاتے ہیں حسری عباسی کے بڑے کتاب میں سے مانے جاتے ہیں عدیب موسوعیون چنانچہ یہ ایک موسوعی عدیب ہیں چنانچہ آپ جانتے ہیں موسوع آگ کہتے ہیں انسائیکلوپیڈیا کو اور اس کے بارے میں نے بتایا تھا موسوعی کیا مطلب کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک بندے نے بہت سارے علوم میں علم حاصل کیا ہے سارے علوم کی نولیج حاصل کی ہے چنانچہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہی عبارت جو ہے آپ کی ابن قطعبہ کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے کس کے لیے استعمال کی جاتی ہے یہی عبارت آپ کے ابن قطعبہ کے لئے استعمال کی جاتی ہے اور ان کے بارے میں بھی استعمال کی جاتی ہے کیونکہ ابھی ہم دیکھیں گے کہ بہت سارے علوم میں انہوں نے داخل ہوئے ہیں اور بہت سارے علوم کے سی چیزوں کے سیکھنے کی کوشش کی ہے چنانچہ یہ معتضلی ہیں مذہب کے حساب سے دیکھیں ٹھیکے تو یہ معتضلی ہیں بہت کلیر طور پر اور ان کے بڑے لوگوں میں سے سمجھے جاتے ہیں معتضلی کے بڑے لوگوں میں سے آپ کے سمجھے جاتے ہیں جاہز ان کا نام کیا ہے اور میں نے کل ہی بتایا تھا کہ جاہز کے نام سے بہت زیادہ کوششن بنتے ہیں جاہز کے نام سے اس طریقے سے ابن خلدون کا نام بھی حالانکہ آج کی ایم سی کیوز کی ٹیس سریز میں میں نے خلدون کا نام بھی دیا تو ان کا نام کیا ہے ابو عثمان عمر ابن بہر تو آپ نے کیا کرنا ہے پہلے تو کنیت پہ یاد کر لینا بس کی جاہز کی کنیت کیا ہے جاہز تو لقب ہے ابھی دیکھیں گے کیوں جاہز کہا جاتا ہے جاہز تو ان کا لقب ہے ابو عثمان جو ہے ان کی کنیت ہے بہلے ذہن میں یہ بٹھائیں ابو عثمان کنیت والے اور بندے ہوں تو ان کو بھی آپ دیکھ لیں مجھے ابن اچھے تو یاد نہیں کہ ہمارے چلس میں اور کوئی ابو عثمان والا ہے عمر ابن بہر ہو سکتا ہے لیکن میں کہنا ہوں مجھے یاد نہیں ٹھیک ہے عمر ابن بہر ابن محبوب بن فزارہ تو اس کے بعد عمر ان کا نام ہے نام کیا ہے عمر بحر ان کے باپ کا نام ہے اور محبوب ان کے دادا کا نام ہے اس طریقے سے یاد کریں گے تھوڑا بریک بریک کر کے لگتا ہے ایک سے ایک بار میں یاد کرنے سے تھوڑی ڈیفکلٹی ہوتی ہے تو ابو عثمان عمر بن بحر بن محبوب ٹھیک ہے فزارہ متیاد کرنا آگے والا اللیسی الکنانی البسری لیسی ٹھیک ہے کنانا کے قبیل اللیس سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ آپ کے بسرا میں پیدا ہوئے ہیں بسری کیوں کہا گیا کیونکہ یہ آپ کے بسرا میں پیدا ہوئے ہیں فات 84 آپ اپنا بند کر لیں ٹھیک ہے تو یہ بسرا میں پیدا ہوئے بل جاہز ان کا لقب جاہز دیا گیا اور جاہز کیوں لقب دیا گیا اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اور کل بھی ہم نے اس سے بات کی تو آپ دیکھیں یہاں پر 169 مل کی پیدائش ہوتی ہے کب پیدائش ہوتی ہے یہ بالکل صحیح ہے 169 مل کی پیدائش اور 285 مل کی وفات ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک سو انسٹھ میں ان کی پیدائش اور دو سو پچپن میں ان کی وفات ہوتی ہے تو میں کہوں گا جو رسائل والے ہیں رسائل والے ہمارے یونٹ ٹو میں جو رسائل والے ہیں ان کی الگ ڈیٹ وغیرہ آپ لکھ لینا ان کی ڈیٹ وغیرہ آپ الگ سے لکھ لینا الگ سے لکھ لینا اور ان کو الگ سے یاد کر لینا کیونکہ اگر ان کو یاد کریں گے عبدالحمید قاطب ہیں چاہیز ہیں بن عمید ہیں سعید بن عباد ہیں قاضی فاضل ہیں ایسے کر کے آپ کو ترتیب بھی یاد ہو جائے گی اگر ڈیٹ وغیرہ نہ بھی یاد ہوئی نا تو بار بار ایسے پڑھنے سے جیسے میں نے ابھی بولا اس ترتیب سے تو اگر کوئی ترتیب بنانے والا کوئی کوششن آگیا تو آپ کو کوئی دقت وغیرہ نہیں ہونے والی ہے سمجھ رہے ہیں کوئی دقت انشاءاللہ نہیں ہوگی آپ کو کسی بھی طریقے کی کوئی دقت نہیں ہوگی اس طریقے سے اگر آپ کر لیں گے تو ایک سو انسٹھ میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور دو سو پچپن میں ان کی وفات ہوئی ہے کتنے میں دو سو پچپن میں ان کی وفات ہوئی ہے لُقِبَلْ جَاحِزْ لِبُرُوزِ زَاہِرٍ لِبُرُوزٍ زَاہِرٍ فِي آئِنَي تنانچہ ان کو جاہز کا لقب دیا گیا ان کی آنکھ میں آنکھ کا میں نے کل بتایا تھا کہ آئی بول جو ہے آئی بول جو ہے اس میں کچھ اُبھار پن تھا اس میں کچھ ظاہری پن تھا تھوڑی فولی ہوئی تھی جس کو پھولا ہوا کہیں گے تھوڑی پھولی ہوئی تھی جس کی وجہ سے ان کو جاہز کیا گیا وَقَانَ دَمِمَ الْخِلْقَ تھی اور اسی طریقے سے تھوڑے بدصورت تھے بدصورت تھے دیکھنے میں زیادہ اچھے نہیں تھی اسود البشرہ اور اسی طریقے سے ان کی کالی چمڑی تھی تھوڑے کالے تھے اور اس کے ریلیٹ کیسے بدصورت دیکھنے میں تھے ایک قصہ آئے گا متوکل کے ذات اس کو ہم انشاءاللہ دیکھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر اگلی سلائٹ کے اندر دیا ہوا ہے کہ ان کی پیدائش ہوئی ہے ساس سو پیشتر میں اور آٹھ سو آٹھ سٹ میں اس کو بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں حالانکہ اس طریقے کے کوششن کم ہی بنتے ہیں کہ ان لوگوں کی میس بھی پوچھی جائے وَوْلِدَ فِلْبَسْرَا بَسْرَا میں پیدا ہوئے وہیں پر ان کی وفات ہوئی ہے تو آپ جو ہے میں نے ان کا تذکرہ کہیں اور پر بھی کیا تھا کیونکہ اس سے پہلے وہ بندے آ چکے ہیں جن کی بسرہ میں پیدا ہوئی اور بسرہ میں ہی ان کی وفات ہوئی ہے تو ایسے کون کون ہیں آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں حالانکہ پبلکلی نہیں کیا ہے میں بتاؤں گا آپ لوگ کمنٹ میں ٹھیک ہے کمنٹ میں لکھیں گے تو میں اور بچوں کو بتا دوں گا وَفِی رِسَالَ الْزِل جاہِز اور اس طریقے سے ان کے بارے میں آتا ہے کہ جاہِز جو ہے اپنی آپ کی تعریف کیا کرتے تھے کیا کرتے تھے جاہِز اس طریقے سے اپنی تعریف کیا کرتے تھے اَنَا رَجْلُمْ مِنْ بَنِي قَنَانَا میں بنی قنَانَا کا ایک آدمی ہوں ہم نے دیکھا قنانا سے تعلق رکھتے ہیں یہاں پر دیکھیں قنانی ہے قنانا سے تعلق رکھتے ہیں وَلِلْخِلَافَةِ قَرَابَتُن اور خلافت سے ان کی رشتداری ہے مطلب جو لوگ خلیفہ بنتے ہیں جو لوگ خلافہ وغیرہ ہیں ان سے کہیں نہ کہیں نہ کا ناتا ہے ان کی ریلیٹیپس ہیں ان کی رشتداری ہے تو اس میں گویا کہ اپنی تعریف کر رہے ہیں میں بڑے خاندان سے ہوں اور جو لوگ خلیفہ بنتے ہیں ان سے میرا تعلق ہے وَلِيَ فِيهَا شِفَاتٌ اور میرا اس میں شفاء کا حصہ ہے شفاء حدیث کی اشطلاح میں یا حدیث کی شرح میں ہم جانتے ہیں شفاء کس کو کہتے ہیں ٹھیکے جو اسلامی اصول میں اس میں کیا ہے ایک پڑوسی اگر ہمارے پاس رہتا ہو اگر وہ اپنا گھر بینستا ہے تو ہمارے ایک پڑوسی کا اس پر حق بنتا ہے کہ وہ اپنے پڑوسی سے پہلے پوچھے بیچنے سے پہلے اپنے پڑوسی سے پوچھے کیا آپ کو لینا ہے تو اس کو جو ہے اپنے شفاء کہا جاتا ہے تو گویا کہ وہ اس میں کوئی بتانا چاہتے ہیں کہ جو خلافت ہے وہاں پر میرا شفاء کا حصہ ہے وہاں بعد جن سے ہوا عصبہ ٹھیک ہے تو اس طریقے سے جو ہے جاہز اپنی تعریف کرتے ہوئی نظر آتے ہیں کہ میں اس خاندان سے ہوں میرا خلافت سے رشتہ ہے تعلق ہے اس طریقے کی بات بتانا چاہتے ہیں گویا کہ انہوں نے یہاں پر تعریف کی ہے شاید یہاں سے پی وائی کیوز نہیں بنا ہے پی وائی کوششن نہیں آیا ہے لیکن چونکہ یہ ایک مشہور عبارت ہے اس لئے یاد رکھیں گے اور اس طریقے کیسے میں وارث شاید شاید مجھے یاد آئے گا ہم پڑھیں گے انشاءاللہ بدیوز زواہنزانی بھی کچھ نہ کچھ ایسا یوز کرتے ہیں اب تھوڑا ڈیٹیل میں یہاں پر دیکھیں ہم نے بات کی ہے کہ عورف الجاہزو بیہاد الاسم نظران جو حرود آئینے ہی وہ وجود بعد النتو ادھاہرا فی حدا قاتئی چونانچہ جاہز کو جاہز کا لقب اس لئے دیا گیا تو بھی شیئر کیا تھا ہمارے ساتھ اس سے آپ اچھے سے پہچان سکتے ہیں تو گویا کہ ان کے حدا قاتل مانے جو آئی بول ہیں آنکھ کا جو ڈیلہ ہے آئی بول ہے وہاں پر کچھ فولی ہوئی تھی جس کی وجہ سے تھوڑے بدصورت بھی لگتے تھے جس کی وجہ سے یہ تھوڑے بدصورت بھی ہو گئے تھے اسی وجہ سے ان کو حدا قی بھی کہا جاتا تھا کیا کہا جاتا تھا حدا قاتل مانے آنکھ کا ڈیلہ آئی بول اور اس کی وجہ سے ان کو حدا قی بھی کہا جاتا تھا لیکن حدا قی کا لقب اتنا مشہور نہیں ہوا بلکہ جاہیز کا لقب ان پر زارہ فٹ آیا اور جاہیز کی وجہ سے مشہور ہوا میں سلائیڈ لے کر نہیں آیا لیکن جب شروعات میں ان کو جاہیز کا لقب دیا جاتا تھا تو یہ منع کرتے تھے بھائی سب ایسا مت بولو اور بلکل صحیح بات ہے آپ کے اندر کوئی عیب ہے اور آپ کو اس نام سے کوئی چڑھائے گا تو آپ اس نام کو بلکل بھی پسند نہیں کریں گے بلکل بھی نہیں کریں گے بلکل بھی نہیں کریں گے تو یہ بھی نہیں کرتے تھے لیکن کرنا ایسا ہوا کہ ان کی زندگی میں جاہیز جاہیز اور پوری دنیا میں اور ہمیشہ تک کے لیے ان کا نام جاہیز کے نام سے اور عصت کے نام سے مانا گیا ہے یہ کبھی کبھی اس طریقے کی سوال بن جاتے ہیں کہ ہمیں بہت سارے لوگوں کو ذہن میں رکھتا ہے کون فقیری کی زندگی گزار رہا ہے کون غریبی کی کون محتاجگی کی کون مالداری کی زندگی یہ کچھ ہمیں ذہن میں رکھنا ہوتا ہے جیسے نشاہ فقیرن یہ ہیں جاہیز ہیں اسی طریقے سے جبران میرے ذہن میں آ جاتے ہیں یا اسی طریقے سے آپ کے آپ کے عدد مہاجر والے بھی کافی آ جاتے ہیں جیسے یہ ابو ماضی بھی بلکل پرشان تھے بلکل ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے اور بھی اور بہت سارے جن کے بارے میں آتا ہے کہ غریبی کی زندگی منہ نے وہ کب ہوئی ہے مہدی کے زمانے میں کب ہوئی ہے مہدی کے زمانے میں یہ یاد رکھیں گے یہاں سے سوال بن سکتا ہے کس کے زمانے میں مہدی کے زمانے میں جو کی خلفاء عباسیین کے عباسی خلفاء کے تیسرے نمبر کے ہیں مہدی اس سے پہلے من میں بتایا پہلے نمبر پر آئیں گے جو کی فانڈر سمجھے جاتے ہیں عباسی کے عبالعباس الصفحہ اور دوسرے نمبر پر آتے ہیں منصور تیسرے نمبر مہدی چوتے پر حادی پھر اس کے بعد حارون پھر عمین پھر مامون پھر مہتہ سن پھر اس طریقے سے مطلب میں نے بتایا ہے کہ آپ نے یاد کرنا ہے اس سے بہت ساری چیزیں صحیح ہو جاتی ہیں بہت ساری چیزیں صحیح ہو جاتی ہیں جیسے میں نے ہمیشہ آپ کو بتایا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ایک سو انسٹھ میں ایک سو انسٹھ میں کس کی پیدائش ہوئی ہے جاہیز کی پیدائش ہوئی ہے لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کس کے دور میں ہوئی ہے تو ہم کیا کریں گے ہم نے اگر اباسی خلافہ کے زمانوں کو یاد کر لیا ہے تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ اس زمانے میں ایک سو انسٹھ کے ٹائم پہ مہدی کی حکومت تھی کس کی حکومت مہدی کی خلافت تھی اسی طریقے سے دو سو پچپن میں کس کی دو سو پچپن میں کی وفات ہوئی جب کس کا زمانہ تھا مہتدی کا کس کا زمانہ تھا مہتدی باللہ کا زمانہ تھا اس چیز کو آپ جو ہے اپنے ذہن میں رکھیں گے مہدی اور مہتدی ٹھیک ہے مہدی بالکل الیاز فرہات انہوں نے بتایا الیاز فرہات مطلب غریبی کی زندگی میں جس کی وجہ سے ان کو بہت بہت کام کرنا پڑے ٹھیک ہے بالکل کوئی دکت نہیں ہے فرزدک بتایا فرزدک بسرہ میں پیدا ہوئے اور بسرہ میں ہی ان کی وفات ہوئی ہے کلیر ہے بسرہ میں پیدا ہوئے اور بسرہ میں ہی ان کی وفات ہوئی ہے فرزدک بات دیکھیں اس زمانے میں اس لمبے پیریڈ میں اس لمبے پیریڈ میں فعاشرہ بیدالکہ فعاشرہ بیدالکہ بارہ خلیفتن عباسیین ٹھیک ہے بارہ خلیفتن عباسیین فرانچہ بارہ خلیفہ کے ساتھ میں رہے اس سے پہلے ابن رومی کا ہم نے پڑھا کہ ابن رومی آڑ خلیفہ کے ساتھ رہے ان کا کیا تھا دو سو اکس سے لے کے دو سو ترہ سی دو سو اکیس سے لے کے دو سو ترہ سی وہ آر خلیفہ کے ساتھ رہے یہ بھائی صاحب ایک سو انسک سے لے کے دو سو پچپن یہ بارہ خلیفہ کے ساتھ رہے تو یہ بھی ایک پوائنٹ کی بات ہے اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں چنانچہ آپ دیکھیں میں نام پڑھ رہا تھا مہدی سے لے کے مہدی، حادی، رشید، امین، مامون یہ تو باپ بیٹا ہو گئے تینوں پھر اس کے بعد مہتصم، پھر واسک، پھر متوکل تو متوکل تک بھی یاد کر سکتے ہیں کیونکہ متوکل کے یہاں بہتری کا نام آتا ہے ہم نے جو دیکھا مہتصم کے یابو کمام کا نام آتا ہے اور مہتدی جو مہتدی بلہ آئیں گے جہاں پر ان کی وفات ہوئی ہے اسی میں ہی شاید بشار کی وفات ہوئی ہے یا بشار میں کسی اور کا نام ہے کیا بشار کی کب ہوئی؟ 160 میں ٹھیک ہے؟ میں بھی وہ کچھ اور نام ہوگا کیونکہ دونوں کے پیریٹ تو بہت الگ ہیں بشار 166 میں 166 ان کی وفات ہوئی ہے دیسو پچکن ملگی وفات ہوئی ہے تو وہ کوئی اور سے ہوں گے ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد نیچے دیکھیں اس کے بعد نیچے دیکھیں آشا آشا القرن اللذی چنانچہ اس صدی میں انہوں نے زندگی گزاری ہے کانت فی ثقافت العربیہ فی ضربت ازدہاریہ چنانچہ جس میں عربی ثقافت عربی تہذیب عربی کلچر اپنے ٹوپ پر تھا اپنے عروج پر تھا اس زمانے میں انہوں نے زندگی گزاری ہے پھر اس کے بعد آگے دیکھیں کانا دمیمن ٹھیک ہے؟ کانا دمیمن قبیحن یہ بدصورت تھے دمیم کا معنی کافی دمیمن جو لفظ ہے جو ورڈ ہے کافی یوز ہوتا ہے پھرانچہ دمیم کے بارے میں دیکھیں ابولتاہیہ دمیمن ٹھیک ہے؟ اسی بدصورت تھے پھر بشار بدصورت تھے پھر آپ کے جو ہے بحتری ابولتاہیہ ابولتاہیہ نہیں ابولتاہیہ تو خوبصورت تھے بحتری ہوتاہیہ کی بات چل رہی ہے ہوتاہیہ بحتری بشار جاہز یہ چار نام تو بالکل اوپر لکھ لیں یہ بدصورت تھے ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے کہیں نہ کہیں ابن الرومی بھی ابن الرومی بھی اور خوبصورت لوگوں میں ابولتاہیہ خوبصورت ٹھیک ہے؟ ابو نواز خوبصورت ابو تمام میڈیم ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے کچھ میں نے بتایا تھا کہ آپ پکچر ضرور بنانا ان لوگوں کی اپنے ذہن میں ان لوگوں کی اپنے ذہن میں پکچر ضرور بنانا اس بات کو میں نے بتایا تھا جاہز العینین آنکھیں فولی ہوئی تھیں عرفانہو خفت الرور چنانچہ خفیف طبعیت کے ٹھیک ہے؟ لطیف طبعیت کے خفت الرور کا جو معنی ایوز ہوتے ہیں ایک لطیف طبعیت کا آدمی ہوتا ہے جو اس کی ایزی گوئنگ جس کو ہم بولتے ہیں ایزی گوئنگ جس کے ساتھ جانا جو انسان تھوڑا مزاق کرنے والا ہو جو انسان تھوڑا کمیڈی ٹائپ کرنے والا ہو چنانچہ دیکھیں وَمَيْلُهُ إِلَى الْحَزْلِ وَالْفَقَاحَ چنانچہ تھوڑا مزاق کرنا تھوڑا کمیڈی ٹائپ باتیں کرنا ان کی زندگی میں تھا وَمِن ثَمَّا وَمِن ثَمَّا اور یہی سے ہم دیکھتے ہیں چنانچہ ان کی کتابوں کے موضوعات جو بھی ہوں جو بھی ہوں چنانچہ ان کتابات میں ہمیں یہ چھاپ ملتی ہے کہ وہاں پر کمیڈی تھوڑا مزاق یہ انداز پایا جاتا ہے یہاں تک کہ ایک پوری کتاب ایک پوری کتاب کتاب البخلہ کے کتاب البخلہ کے نام سے ہے کیا نام ہے کتاب البخلہ یہ پورا کمیڈی انداز میں ہے کیونکہ اس میں انہوں نے بخیلوں کے کنجوسوں کے تذکر کیے ہیں تو اس کو اس کا جو کہتے ہیں موضوع یا اسلوپ کیا ہے فقاہیین ہے کمیڈی کا انداز ہے مزاق کا انداز ہے اس چیز کو ہم نے دیکھا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا یہ غریب تھے غریب تھے فقیر تھے تھوڑے کمزور گھرانے میں پیدا ہوئے تھے جس کی وجہ سے ان کی جو فارمل تعلیم ہے فارمل ایڈوکیشن ہے وہ سی طریقے سے آگے نہیں چل سکی اور آگے جا کے ان کو جو ہے کام کرتے 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 انفارمل پڑھائی یوں ہی کرنا پڑی ہے اس سے پہلے ہم نے تاریخ بن زیاد کے بارے میں پڑھا تاریخ بن زیاد کے بارے میں پڑھا کہ انہوں نے بھی قرآن کی چند صورتیں حفظ کی تھی اس سے پہلے حجاج کے بارے میں پڑھا حجاج نے بھی قرآن کو پڑھا قرآن کو سیکھا اور وہ قرآن کو محبت کرنے والے تھے قرآن سے لو لگانے والے تھے ہی کہ تو اس طریقے کی چیزیں سمیلر تھوڑا بیک کر لیا کیجئے اپنے مائنڈ کو تاکہ چیزیں ریوائز ہوا کریں وَمَبَادِيَ اللُّغَ عَلَى شُیِخْ وَلْدِهِ چنانچہ عربی زبان کے جو بنیادیات ہیں جو اساسیات ہیں جو بیسکس ہیں وہ انہوں نے اپنے یہاں کے اساتذہ سے شیخی سیکھی وَلَكِنَّ الْيُطْمَ وَالْفَقْرَ حَالَ دُونَ تَفْرُّقِهِ لِطَلَبِ الْعِلْمِ لیکن یتینی اور فقر اور محتاجگی کی وجہ سے ان کو موقع نہیں مل سکا کی اچھے طریقے سے علم کو حاصل کر سکیں فَسَارَ يَبِعُ السَّمَكَ وَالْخُبْزَ فِنْنَهَار چنانچہ میں کہہ سکتا ہوں ایک ہوتل کھول لیا چھوٹا سا ایک ہوتل کھول لیا جہاں پر آپ کے مچھلی بینجتے تھے وَالْخُبْز روٹی بینجتے تھے دن میں وَيَكْتَرِ اور رات میں پڑھتے تھے اور پڑھنے کا تو اتنا شوق تھا اتنا شوق تھا بھی اگلی وارد بھی آپ دیکھیں گے وَيَكْتَرِ دَقَاقِينَ الْوَرْرَاقِينَ اس کو یاد کر لیں یہ اس طرح کی چیز کس کے بارے میں کہی گئی ہے جاہے اس کے بارے میں کہی گئی ہے اس طرح کی چیز وَيَكْتَرِ دَقَاقِينَ الْوَرْرَاقِينَ چنانچہ جو لیبریرین ہوتے تھے ورررقین کا مطلب جو کتابیں وغیرہ بیچنے والے ہوتے تھے جن کے باس کتابیں ہوتی تھی ورررقین ان کی دکانوں کو لیبریری کو خرید ادھار لے لیتے تھے یکتری قرائے پر لے لیتے تھے اور جتنا یہ پڑھ سکتے تھے وہاں بیٹھ کر قرائے میں رات میں جا کر وہاں پر پڑھ سکتے تھے وہ لوگ جن کے پاس وسائل نہیں تھے اسباب نہیں تھے وہ اس طریقے سے کرتے تھے آج ہمارے گھروں میں ہمارے کمروں میں ہمارے آس پاس میں کتابوں کے ڈھیر ہیں لیکن ہمارے کتابیں ترس رہی ہیں کہ ہمیں آئے کوئی چھنے والا لیکن ہم موبائلز پہ ہی لگے رہتے ہیں یہ جملہ یاد رکھنا یہ جملہ یاد رکھنا میں یہاں سے سوال بناتا ہوں بہت شوق تھا متعلقہ کوئی کتاب ہاتھ میں لگتو جائینا اس کو پورا پڑھ کے چھوڑتے تھے کوئی کتاب اٹھائی اب یہ نہیں کہ اس کو بس ایک پیج پڑھ گئے ہم جیسے ایک پیج پڑھ گئے پوری سال کے لیے پوری زندگی کے لیے اس کتاب کو الگٹا دیتے ہیں نہیں بلکہ اس کتاب کو پورا کر کے چھوڑتے تھے اتنا شوق تھا متعلقہ اور یہی وجہ تو رہی کہ سارے علوم کتنے علوم میں کوئی حاصل ہوا چنانچہ آپ ان کی آنکھ کا ڈیلہ تھوڑا عبرا ہوا تھا جس کی وجہ سے ان کو حدقی کا لقب دیا گیا لیکن ان کو دوسرا لقب ملا جاہز جس کے نام سے وہ زیادہ مشہور ہوئے ہیں خلقہ تھوڑی چمڑی کالی تھی جس کی وجہ سے توڑا دیکھنے میں قبیہ المنظر دیکھنے میں تھوڑے برے تھے پرانچہ ان کی جو آنکھ جو آنکھ کا ڈیلہ آئی وال جو ان کی نکل ہوئی جس کی وجہ سے اور بھی ببصورت نظر آتے تھے ایک واقعہ سن لیں خلیفہ متوکل نے سمیہ بمنزلتہی من العلم والفہمی سنا کی جاہز بڑے ہیں کافی مقام و مرتبہ ہے اچھا پڑھا سکتے ہیں اچھا سمجھا سکتے ہیں ان کو بلا لیا فستقدمہو ان کو بلا لیا کس نے بلایا متوکل نے بلایا متوکل کا نام کس کی زندگی میں آتا ہے بہتری کی زندگی میں بھی آتا ہے یہ شاید منصور نے بنوایا تھا یہ والا علاقہ یہ والا شہر تاکہ اپنے والد کے لیے ٹویٹر کا انتظام کریں کہ تم میرے بچوں کو آکے پڑھاؤ ہمارے بچوں کو آکے پڑھاؤ ٹھیک ہے آگے جاہیز پہنچ گئے لیکن جب پہنچے جاہیز ان کے گھر پہ فلم مر آہو جب ان کو دیکھا متوکل نے جاہیز کو اس طرف شاہ منظر ہو تو ان کو بہت برے لگے بہت برے لگے ان کو دس ہزار درہم دے کے کہا چلے جاؤ ٹھیک ہے ہمیں نہیں پڑھا اپنے بچوں کو آپ سے ٹھیک ہے اسی طریقے سے سیم کچھ چیزیں ہیں حریری بھی شاید بدصورت تھے کون تے حریری بھی بدصورت تھے تو ایک ان کے بارے میں پوری ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ شاید لاؤں گا کہ کس سے وغیرہ ایک آدم سے پڑھنے کے لیے آیا تو کس سے حریری سے پڑھنے کے لیے آیا چنانچہ Student تو اس نے انہوں نے کہا کی مجھے دیکھو مت ٹھیک ہے؟ مجھے دیکھو مت پڑھنا ہے تو پڑو وارنا بھاگ جاؤ یہ ابو بیدہ سے ابو بیدہ جو کی نقائذ و جریر و فرزدک کے محالف ہیں یہ یاد رکھیں یہ یاد رکھیں نقائذ و جریر و فرزدک کے محالف ہیں سوال سنیئے سوال سنیئے کمنٹ میں جواب دیجئے نقائذ و جریر والاختل اس کے معلف کون ہے نقائز و جریر والاختل اس کے معلف کون ہے یہاں پر دیا ہوا ہے نقائز و جریر ور فرض تک جس کے معلف ہیں ابو بیدہ چنانچہ ان کے حساتذہ نمبر ایک ابو بیدہ اسی طریقے سے اسمعی اسمعی سے علم حاصل کیا ابو زید الانساری سے علم حاصل کیا ٹھیک ہے ان لوگوں سے عربی جوان اور اس کے عداب سیکھے تین لوگوں سے ابو بیدہ اسمعی ابو زید الانساری تینوں مشہور ہیں اس کے بعد اخبش کی بھی مشہور ہے اخفر سے نو سیکھی اور علم کلام سیکھا کس سے ابراہیم بن سیار ابن حانی النظام البسری سے نظام یا نظام البسری سے ہی کے تو پانچ بندوں کے نام ہیں تین سے عربی زبان اس کے عداب کو سیکھا نمبر ایک ابو عویدہ تیوسرے پر اسمعی تیسرے پر ابو زیدن ساری چوتھے پر اخفر سے نو سیکھی پانچ میں پر علم کلام سیکھا ابراہیم بن سیار سے ابراہیم بن سیار سے تو پانچ اساتذہ کے نام یاد کر لینا کیونکہ کبھی کبھی اساتح�ہ کے تعلق سے بھی ایسی حبارت بناکے ہوںچا گیا ہے کیونکہ بتائیں جو ان کے ٹیچر ہیں گا کسی اور کے بیٹیچر ہو جائیں گے نا نہیں ہوں گے نا میں نے کسی کو نہیں دنا نہ کسی کسی کو نہیں دیکھا نہ کسی کے بارے میں سنا ٹھیک ہے نہ کسی کو دیکھا نہ کسی کے بارے میں سنا من احبالکتب والعلوم جس نے کتابوں سے محبت کی جس نے علوم سے محبت کی اکثر من الجاہی جس نے جاہیز سے زیادہ کتاب اور علوم سے محبت کی میں نے نہیں دیکھ رہا کسی کو اتنا ٹھیک ہے ہم بھی کہتے ہیں یار میرے کلاس میں ایک بندہ ہے نا بڑا بڑا پہنکر ہے یہ اب وہ تو اس طریقے کی چیزیں فَإِنَّهُ لَمْ يَقَابِ دِهِ كِتَابٌ قَدْتُ إِلَّا اسْتَوْفَا قِرَاتَهُ كَائِنًا منقان چنانچہ ان کی خاصیت شاید یہ پی و آئی کیونکہ آ چکی ہے یہ بارت مجھے ایسا لگتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے فَإِنَّهُ کیوں کہ ان کی خاصیت کیا تھی لَمْ يَقَابِ دِهِ كِتَابٌ ان کے ہاتھ میں جو بھی کتاب پڑھ جاتی قد تو کبھی بھی کوئی بھی کتاب ان کو ملی إِلَّا اسْتَوْفَقِرَاتَهُ كَائِنًا منقان چنانچہ وہ کتاب پوری پڑھ ڈال کوئی بھی ہو مطلب فرق نہیں پڑھتا کونسی کتاب ہے کسی علم میں ہے اور اسی وجہ سے تمام علوم میں ان کو علم حاصل ہوا ہے وَنَظْرًا لِسَّعَةِ عِلْمِهِ وَقَسْرَةِ مَعَارِفِهِ وَوَسْفَهُ ابنِ ازداد چنانچہ ان کے علم کی ان کے علم کو وساط کو دیکھتے ہوئے ان کے علم کی کشادگی کو دیکھتے ہوئے اور کتنی معارف کتنی نولیج ہے ان کو ان کو ابنِ ازداد نے کہا ہوا نصیج وحدہ فی جمع العلوم یہ عبارت یاد کرنا ہے کس نے کہا ابنِ ازداد نے ہوا نصیج وحدہ فی جمع العلوم چنانچہ تمام علوم میں ان کو مہارت حاصل ہے علمِ کلام میں علمِ اخبار میں فتیہ میں فتوہ میں عربی میں تعبیرِ قرآن تفسیرِ قرآن میں تفسیرِ قرآن میں وَأَيَّامُ الْعَرَبِ اسی طریقے سے تاریخ میں کہہ سکتے ہیں مَا مَا فِيهِ مِنَ الْفَسَاحَ اور تمام اسی طریقے سے ان کی لینگویج ان کی زبان میں بھی کافی فسیر تھے تو یہ ابنِ ازداد کا قول ہے کس کا ابنِ ازداد کا قول ہے یاقود الحمدی کا قول کیا ہے وہ یاد کرنا ابنِ ازداد کا قول ہے کیا ہے وہ یاد کرنا متوکل کے ساتھ اوپر کیا واقعہ پیش آیا وہ یاد کرنا تو یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنا ہے یہ العرب کیا آگیا چنانچہ آپ دیکھیں گے ہنین بن اصحاق یہ مشہور ہیں یہ مشہور ہیں اسی طریقے سے سلموی سلموی ان کے پاس گئے ان کے پاس گئے ٹھیک ہے اور وہاں پر ان سے یونانی ثقافت جانتے تھے یونانی کلچر کے بارے میں یونانی حکمت کے بارے میں ان سے پوچھتے تھے چنانچہ ان کو بھی یونانی حکمت معلوم ہوئی ہے اسی طریقے سے یہ بھی وہ یہ ہیں جن کو ثقافت الحندیہ مطلب انڈین ثقافت انڈین چیزوں کے بارے میں ان کو بھی علم حاصل ہوا ہے جیسے ہم نے ابو العلال معروی کے بارے میں پڑھا تھا کہ ابو العلال معروی نے حکمت اليونانیہ سیکھی اسی طریقے سے حکمت الحندیہ سیکھی اسی طریقے سے ہمارے جاہز بھائی صاحب نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے کیا کیا ہے ہمارے جاہز بھائی صاحب نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے تو آپ نے جو ہے ان کے بارے میں بھی ایسا کچھ یاد رکھنا ہے چنانچہ ہنین اسحاق سے انہوں نے حکمت اليونانیہ سیکھی انہوں نے حکمت الیرانیہ سی کی میں ان کے نام پہ اس لیے فوکس کر رہا ہوں کیونکہ یہ جینیو والوں کے فیبرٹ ہیں ایم اے کے لیے بڑا کوششن پوچھتے ہیں ان سے انہوں نے صاحب کے بارے میں شاید یہ طبیب تھے ٹھیک ہے فلوسفر تھے طبیب تھے اور ابھی شاید ریسنٹلی میں نے ان کے پیو آئی کیس پر ان کے بارے میں بات کی تھی اشتمرت ثقافت الجاہز علاقافت العلوم المعروف ان کے زمانے میں تمام علوم جو پائے جاتے تھے جیسے منطق انہوں نے پڑھی فلسفہ انہوں نے پڑھا میٹھ انہوں نے پڑھا فیجکس انہوں نے پڑھی پولٹی انہوں نے پڑھی اخلاق پڑھے ٹھیک ہے اسی طریقے سے بہادری پڑھی اور تمام میں ان کو مہارت حاصل تھی ٹھیک ہے اس کے بعد عمر الجاہز ان کی عمر کی بات کریں وہ کیلئے ہم کو دیکھ رہا ہے یہاں پر ایک سونسٹ سے لے کے دو سو پچھپن کتنی بن ریوائی صاحب ٹھیک ہے عمر الجاہز و نحو تسعین عامن تقریباً نبی سال تک اور کہیں پر پچھانوے جھانوے ایسا لکھا رہتا ہے عمر الجاہز و نحو تسعین عامن تقریباً نبی سال تک یہ رہے ہیں وطرہ کا کتب القثیہ اور تقریباً بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں ان کی کتابوں کے بارے میں کہیں پر آتا ہے کہ تین سو سے زیادہ کتابیں کہیں پر آتا ہے دو سو سے زیادہ کتابیں ٹھیک ہے کہیں پر آتا ہے تین سو سے زیادہ کتابیں اور کہیں پر آتا ہے دو سو سے زیادہ کتابیں اب ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے لوگ ہیں جن کی دو کتابیں کسی کی پانچ کتابیں کسی کی دس کتابیں ان کے اپنے حضاب سے ہوتا ہے جو مشہور ہوتی ہیں بہت زیادہ مشہور ہوتی ہیں کتنی بہت زیادہ مشہور ہوتی ہیں جیسے ابھی میں ان کے نام کے بعد کچھ نام لینے کی کوشش کروں گا آپ لوگ لکھ لینا ایک نوٹ بنا لینا ہے اس کا جیسے ان کی اگر جاہز کی بات کروں آپ کو یہ چار کتابیں ضرور معلوم ہونا چاہیے کوئی معلوم ہو نہ ہو یہ چار کتابیں آپ کو ہر قیمت پر معلوم ہونا چاہیے ٹھیک ہے نمبر ایک آپ کی البیان والتبعین ٹھیک ہے یہ معلوم ہونا چاہیے اسی طریقے سے کتاب الحیوان اسی طریقے سے کتاب البخلا اسی طریقے سے المحاسن والازداد ٹھیک ہے یہ چار کتابیں ہر قیمت میں آپ کو یاد ہونا چاہیے اس کے بعد ہی باقی کچھ یاد کریں جا کے اس کے بعد فیت تاج فی اشت شتار الفیت رسالت التربی و التدویر جو بھی ہیں اس کے بعد یاد کرنا لیکن یہ چار پہلے آپ کو یاد ہونا چاہیے اس کے بعد بعد میں جائیں گے ٹھیک ہے سب کی اپنی اپنی ایسے مشہور کتابیں ہوتی ہیں یہ چار کتابیں لکھ لیں البیان والتبیل الحیوان البخلہ اور المحاسن والازداد یہ چار کتابیں ہر تیمت پر آپ کو یاد ہونا چاہیے اسی طریقے سے ابن القطعبہ کا نام لیتے ہوئے میں بولتا ہوں ابن القطعبہ کا نام لیتے ہوئے میں بولتا ہوں ان کی بھی چار کتابیں آپ کو ہر تیمت پر یاد ہونا چاہیے ان کی بھی یہ چار کتابیں یعنی یہ چار کتابیں یاد دوں اس کے بعد اس کے بعد آپ آگے جائیں گے نمبر ا ایک ادب القاتب ٹھیک ہے ادب القاتب اشعر و الشعراء ٹھیک ہے نمبر چار عیون الاخبار ٹھیک ہے عیون الاخبار ادب القاتب اور اسی طریقے سے المعارف المعارف یہ چار کتابیں ان کی بھی معلوم ہونا چاہیے یہ چار کتابیں ان کی بھی معلوم ہونا چاہیے ادب القاتب اشعر و الشعراء ادب الاخبار المعارف یہ چار کتابیں معلوم ہو بھائی صاحب اس کے بعد آگے کیا یاد کرنا اگر یہ یاد نہیں تو کچھ مت یاد کرو سمجھ رہے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے چار یہ والی یاد کرو یہ ہر قیمت پر آپ کو یاد ہونا چاہیے اگر یہ چار یاد نہیں ہے تو گویا کہ آپ کی تیاری کوئی ہے نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی آپ کی تیاری ہے ہی نہیں ہے پھر اس کے بعد وقان اجاہیز متلعان علی ثقافات غیر العربیہ چنانچہ اگر لینگیج کی بات کریں لینگیج کی بات کریں چنانچہ آپ دیکھیں میں نے بھی ہنڈی لینگیج کا بولا تھا عربی کے علاوہ فارسی یونانی اور انڈین ٹھیک ہے ہنڈی ہنڈی ان کو آتی تھی کافی اچھی نولیج تھی اور اس کی ایک دلیل کیا ہے کہ انہوں نے فارسی لینگیج سیکھی لینہ دننا دوانا بعد النصوص بلوگ الفارسیہ فی کتابی المحاسن والازداد پیرانچہ ان کی کتاب محاسن والازداد اپنی اس کتاب کے اندر بہت سارے فارسی نصوص کو انہوں نے ذکر کیا ہے بہت سارے فارسی نصوص کو انہوں نے ذکر کیا ہے کونسی کتاب المحاسن والازداد کے اندر المحاسن والازداد محاسن کا مطلب کسی چیز کی خوبصورتیاں ازداد مطلب اس کے اپوزٹ کیا ہے تو اس میں کیا کیا ہے انہوں نے کی چیزوں کو لیا ہے اور ان چیز کی کسی بھی اوبجیکٹ کی کیا ہے یا کسی بھی میوی کچھ جانداروں کی یا اسی طریقے سے اوبجیکٹ کی بات کریں ان کو ان کو اٹھایا ہے ان کا نام لیا ہے ان کی خوبیاں کیا ہیں ان کی برائیاں کیا ہیں اس چیزوں کو انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر ذکر کیا ہے اور جو کتاب میں نے بیان کی ہیں شاید کتاب کے اندر میرے ایک ویڈیو ہے کہ محلوفات الجاہز کے نام سے میں اس کو انشاءاللہ شیئر کروں گا میں انشاءاللہ اس کو کریش کرسن اس کی لنک شیئر کروں گا تاکہ آپ اس کو دیکھ لیں گا ٹھیک ہے اس کو دیکھ لیجئے گا وہاں پر یہ بغداد چلے گئے کہاں چلے گئے بغداد چلے گئے وہنا کا تصدر لتدری سے فبرزہ والتمیزہ اور وہاں پر انہوں نے پڑھایا ایزا ٹیچنگ وتولہ دیوان الرسائل الخلیفت المامون یہ بات یاد رکھنا یہ بات یاد رکھنا توڑا ہے مامون معمون کے زمانہ کیا ہو سکتا ہے شاید دو سو سے دو سٹھا ہے ایسا کچھ ہے ٹھیک ہے مامون کے زمانہ وتولہ دیوان الرسائل الخلیفت المامون چنانچہ مامون جو خلیفہ تھے مامون جو خلیفہ تھے اس کے اس کے جو رسائل کا دیوان رسائل کا دیوان کا مطلب ہوتا ہے ایک منسٹری خائم کی گئی بات کے زمانے میں ہے جس کو دیوان دیوان یہ بہت زیادہ بولتے ہیں جہاں پر خلیفت کا کام ہوتا ہے جہاں لکھا پڑی کا کام ہوتا ہے میں بھی آج کے دور میں اس طرح کی چیزوں کو کیا بولتے ہوں ہاں پر کچھ لکھا جاتا ہے جہاں پر خدود لکھ کے جاتے ہیں بادشاہ کے دریہ آپ بھیجے جائیں گے تو اس کو دیوان الرسائل کہا جاتا ہے اور یہ خلافت کے خلیفہ کے انڈر میں حبونت کے انڈر میں ہوتا ہے ٹھیک ہے ان الجاہز انچہ انہوں نے ثقافت یونانیا وہ دیکھا عربی زبان ثقافت یونانیا اس کو سیکھا اسی طریقے سے یہ قصصے سیکھا ہنین بن اسحاق اور سلموہ کے ساتھ رہتے تھے یہ اسی عبارت ہے دوسری عبارت ہے اوپر کوئی دوسری عبارت تھی لیکن یاد رکھنا یہ والی بات بھی اور اوپر والا کوئنٹ بھی یاد رکھنا کی مامون کے زمانے میں تولدی بن رسائل کی بات بھی ٹھیک ہے قطبہ فی علم الکلام چنانچہ علم الکلام عدب سیاست تاریخ صلاح نباہ حیوان صناعہ وغیرہ ان تمام کے تمام میں لکھا ہے اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد دیکھیں جاہی سے میں نے عبارت اٹھائی ہے قالا بھی بدعہ انہیں ان کے بارے میں فرمایا ٹھیک ہے بدعہ نے ان کے بارے میں فرمایا یہ یاد رکھنا شاید یہ آپ کا اس کا کوششن ہے انکلامہ بعید الاشارہ انکلامہ انکلامہ بعید الاشارہ ٹھیک ہے موسیقی 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 فرماتے ہیں علمِ عدب کے مطالق ہم نے اپنے کسی شیخ سے سنا اپنے کسی شیخ سے سنا اسی وجہ سے میں کہتا ہوں گرچہ اس خول کی نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے ابن خلدون کی طرف کی جاتی ہے لیکن ابن خلدون فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ بات کسی مجلس میں اپنے یہ بات کسی مجلس میں ہم نے قصہ سنی ہم نے کس سے سنی اپنے کسی شیخ سے سنی کس سے سنی اپنے کسی شیخ سے سنی یہ عدب القاتب وہ چار کتابیں انہوں نے کہا کہ انا اصول حاد الفن یہ فن جو ہے کون سا عدب کا جو فن ہے وہ ارکان ہو اربعتن اس کے چار ارکان ہیں چار ارکان ہیں یہ چار کتابیں جو ہیں آپ اپنے ذہن میں بیٹھا لیجئے گا یہ چار کتابیں جو ہیں آپ اپنے ذہن میں بیٹھا لیجئے گا نمبر ایک عدب القاتب نمبر ایک عدب القاتب دوسرا ہے کتاب القامل تیسرا ہے کتاب البیان وطبیع جاہز کی اور چوتہ ہے کتاب العمالی ٹھیک ہے چوتہ ہے کتاب العمالی تو جو آپ چاروں چیزوں کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے گا چاروں کتابوں کو ابن قطعبہ کی عدب القاطب مبرد کی کتاب القامل ٹھیک ہے اس طریقے سے جاہز کی البیان و تبعین اور اسی طریقے سے عمالی ابو علیقالی کی جس میں سے میں آپ کو بتاؤں تو ہمارے یونٹ سے چھے میں یونٹ چھے میں تین کتابیں ہیں ان چار میں سے ہمارے unit 6 میں 3 کتابیں ہیں کلیر ہے اتنا اچھا رہے گا نا ان چار میں سے ہمارے unit 6 میں 3 کتابیں ہیں unit 6 میں کونسی ہیں ادب الکاتب نہیں ہے بس ادب الکاتب جو آپ کے unit 4 میں آ جاتی ہے منہ کو تہبا کے یہاں پر unit 4 میں آ جاتی ہے ورنہ البیان حتبین unit 6 میں ہے العمال unit 6 میں ہے القامل جو ہے unit 6 میں ہے اس طرح سے تھوڑا اچھے سے آپ کو یاد ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ تحدث کتاب سیار نہایت ہی فی عام 800-800-800 ان کی پیدائش کب ہوئی ہے ان کی وفات کب ہوئی ہے ان کی وفات ہوئی ہے 868 میں جو کی بنتا ہے 205 ٹھیک ہے 205 پر بنتا ہے اور اس میں 90 سال کی زندگی انہوں نے گزاری کتنی 90 سال کی زندگی گزاری ولہو مقالتن فی اصول الدین اور چنانچہ ان کا یہ ایک مقالہ ہے اصول الدین میں وَاِلَيْهِ تُنْسَبُ الْجَاحِزِيَا اور ان سے لے کر ان سے جڑ کر ایک مذہب بن گیا ہے جاہزیہ کا چاہیں کتابت میں یا فید دین میں ایک مذہب بن گیا ہے ایک مسلک بن گیا ہے ایک طریقہ بن گیا تھیکھے وہ کون سا جاہزیہ کا طریقہ بن گیا ہے اِنْ دَمَا كَانَ جَالِسَنْ فِى مَقْتَبَتِهِ اَنْ دَمَا كَانَ جَالِسَنْ فِى مَقْتَبْتِهِ چنانچہ یہاں پر ان کے وفات کا قصہ آتا ہے چنانچہ یہاں پر ایک الاغ قصہ ہے لیکن ایک قصہ یہ بھی آتا ہے کہ ان کی وفات کیسے ہوئی ہے تو کسی نے کہا کہ سکوت سے ہوئی ہے گرنے سے ہوئی ہے ان کی وفات کیسے ہوئی ہے ان کی وفات گرنے سے ہوئی ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھیں ایک الڑی قصہ بیان کیا گیا ہے چنانچہ ان پر کتابوں کی ایک الماری گر گئی یہ ایک صف گر گئی ٹھیک ہے یہ کتابوں کا ایک پورا وہ گر گیا ہے ان کے اوپر جس کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی ٹھیک ہے ان کی وفات ہو گئی اردت حمیتن جس کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی ترانچہ آپ دیکھیں یہ بارت یہ بارت شاید پی و آئی کیوز کی ہے لقد مات الجاہد و متفونن بالکتوی المجلدات ترانچہ ان کی وفات ہوئی کتابوں میں دب کر کتابوں سے دب کر کتابوں کی علماری گڑ جائے آپ دیکھیں کوئی بڑی عالمی را ہو ٹھیک ہے تو وہ گڑ جائے مخلفاً ورا آہو کتباً فرانچہ انہوں نے اپنے پیچھے بہت ساری کتابیں بہت سارے مقالات بہت سارے افکار چھوڑے ہیں جو ابھی تک زندہ ہیں فرانچہ ہم دیکھیں گے تقریباً میں نے کہا تھا کہیں پر تین سو آتا ہے کہیں پر دو سو آتا ہے کتنی کتابیں انہوں نے چھوڑی ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر تین سو ساٹھ دیا ہوا ہے تو ہم نے دیکھا کہ کتابوں کی عالماری ان کے اوپر گر گئی تھی جس کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی تو اس کو اچھے سے یاد رکھنا پرخواست کر یہ عبارت ضروریات کرنا لَقَدْ مَا تَلْجَاهِذُ مَتْفُونَاً بِالْقُتْبِ وَالْمُجَنْلَدَاد فرانچہ جاہز کی جو وفات ہوئی ہے وہ کتابوں میں دفن ہوں کے یعنی کتابوں میں دفن ہوں کے مطلب کتابوں سے دب کر ان کی وفات ہوئی ہے چنانچہ ان کی کتابوں کے مارے میں استاد ابن العمید نے کہا یہ والی عبارت بہت زیادہ آتی ہے کس نے کہا ابن العمید نے جاہز کی کتابوں کے بارے میں کہا تُعَلِّمُ الْعَقْلَ اَوَّلًا یہ آپ کو پہلے عقل سکھاتی ہیں جاہز کی کتابیں آپ کو پہلے عقل سکھاتی ہیں وَالْعَدَبَ ثانياً اور بعد میں عدب سکھاتی ہیں ہم جو ہے عدبی بندے ہیں ان کی عدب کی کتابوں کو پڑھیں گے تو ہمیں لگے گا کہ یہ عدب سکھائیں گے لیکن انہوں نے کہا ان کی کتابیں پڑھ کے تو دیکھیں عقل بڑھ جائے گی آپ کا دماغ بڑھ جائے گا تو یہ عقل پہلے سکھاتی ہیں بعد میں عدب سکھاتی ہیں یہ کس نے کہا ہے یہ ابن العمید نے کہا ہے کس نے کہا ہے ابن العمید نے کہا ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھنا وہ اس لیے میں بول رہا ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ آپ کا پی وائی کیوز میں آتا ہے چنانچہ آپ دیکھیں ان کی مشہور کتابوں میں سے مشہور کتابوں کے نام میں نے ابھی لیے تھے چنانچہ آپ دیکھیں بیان و تبعیل پہلی کتاب مشہور کتاب جو کی جاہز نے اپنی آخری زندگی میں لکھی من آواخر محلوفات الجاہز جاہز نے اپنی آخری زندگی میں پڑھی اس کو تو ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ یونٹ سکھ سے پڑھیں گے حالانکہ میں نے ان کی کتابوں پہ میری ایک ویڈیو پڑھی ہوئی ہے محلوفات الجاہز کر کے اس کو آپ ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں چنانچہ یہ عدب کی کتاب ہے کس کی کتاب ہے یہ آپ کے عدب کی کتاب ہے جس میں انہوں نے بہت سارے موضوعات سے بحث کیا ہے کسی طریقے سے ایک کتاب ہے کتاب الحیوان کر کے کتاب الحیوان کر کے ایک اور کتاب آتی ہے مارکیٹ میں حیات الحیوان کر کے بہت زیادہ فسادتے ہیں یہ کر کے اور کوششن میں آتا ہے ہمیں وغیرہ میں وہ کس کی ہے محمد بن موسیٰ الدمیری کی کتاب ہے محمد بن موسیٰ الدمیری کی کتاب ہے تو جاہیز کی کتاب ہے صرف حیوان اور دوسری کتاب ہے محمد بن موسیٰ الدمیری کی وہ ہے کتاب الحیوان ٹھیک ہے وہ ہے آپ کی کتاب الحیوان تو اس کو آپ جو ہے اپنے ذہن میں اچھے سے رکھیں گے تو یہ بھی آخر میں لکھی تھی کتاب الحیوان اول کتاب مدعا فی العربیہ جامعہ جامعان فی علم الحیوان چنانچہ اس ٹوپک پر مطلب جانوروں کے تعلق سے ایک جامع کتاب کتاب کس کی ہے وہ آپ کے جاہیز کی کتاب ہے جامع کتاب کس کی ہے وہ آپ کی جاہیز کی کتاب ہے ٹھیک ہے وہ کس کی ہے جاہیز کی کتاب ہے کلیر ہے جاہیز کی کتاب ہے جاہیز کی کتاب ہے اور اسی طریقے سے ان سے پہلے بھی ابو الفضل جو ہیں شاید خلف الاحمر ہیں اسی طریقے سے آپ کے آسمائی وغیرہ ہیں یا آپ کے ابن سلام وغیرہ ہیں ان سے پہلے بھی کتابیں لکھی گئیں لیکن آپ یہاں پر عبارت دیکھیں عربی میں جامع کتاب جامع کا مطلب جو کمپرینسف کتاب شامل کتاب جس میں تمام کا تمام سب کچھ شامل ہو لیکن وہ کتاب علم حیوان میں اس ٹاپک پینیبلز کے تعلق سے یہ پہلی کتاب سمجھی جاتی ہے حالانکہ اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی آپ دیکھیں کتاب الخیل کر کے کتاب الفرض اس طریقے سے مطلب جمل کر کے یعنی الگ الگ جانوروں کے ایک ایک جانور کے بارے میں کتابیں لکھی گئی ہیں اسمعیل کے ذریعہ ابن سلام کے ذریعہ اسی طریقے سے اور اس زمانے کے جو ابو زیدہ نصاری کے ذریعہ لیکن یہ کتاب کافی ڈیٹیل میں ہے پھر اسی طریقے سے کتاب البخلہ جس کے بارے میں نے بتایا کتاب البخلہ تیسری این کتاب تو پہلے پر بیان و طبعین تیسرے پر دوسرے پر حیوان تیسرے پر کتاب البخلہ جو کی عدب کی اور اسی طریقے سے فقاحت مطلب تھوڑے کمیڈی کے انداز میں تھوڑا مزاہیہ انداز میں یہ کتاب آپ کی لکھی گئی ہے پھر اس کے بعد یہاں پر ان کی کتابوں کے شروعات ہوتی ہے چار کتابیں تو میں نے آپ کو یاد کرائیں البیان و طبعین جو ہے آپ کے چار اجزاء پر مشتمل ہے کتاب الحیوان جو ہے وہ کو آپ کے آٹھ اجزاء پر مشتمل ہے ٹھیک ہے آٹھ اجزاء پر مشتمل ہے البخلہ جو ہے بخلہ بخلہ کو بھی دیکھ لیں میں نے کہا کہ وہ پورا ڈیٹر میں آپ دیکھ لیجئے گا جو مشہور کی کتاب ہیں یہ ایک کتاب ان کی ہے تاج کس کی ہے جاہیز کی دوسری ایر επیسے دنتظار بھر مشتمل ہے اس کے بعد البرسان والارجان یہ کتاب یاد رکھیں گے وہ ہے آپ کی ابن المقفہ کی ابن المقفہ کی تاج کر کے لیکن فرق کیا ہے ان کی تاج ہے فی اخلاق الملوک اس کے ہے فی اخلاق الملوک لیکن ابن المقفقہ کی جو کتاب ہے وہ ہے آپ کی اتاج فی سیرت انوشروان اتاج فی سیرت انوشروان ٹھیک ہے تو یہ دونوں جو ہیں آپ اپنے ذہن میں یا پھر اپنی کوپی میں لکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد یہ مشہور کتاب ہے علم الول معمول ابتصرہ و التجارہ البغال فضل السودان یہ مشہور کتاب میں سمجھی جاتی ہے کتاب خلق القرآن ٹھیک ہے یہ تمام کی تمام مشہور کتابیں کتابیں بہت ہیں اس کا مطلب یہ یاد رکھیے گا کتنی پڑی ہم نے دو سو سے زیادہ تین سو سے زیادہ تو گویا کہ جو چھوٹی موٹی جو بھی کتابیں لے کے آیا ہوں ان کی اہمیت ہے ان تمام کی تمام کو یاد کر لینا اگر کوئی سوال میں پوچھا گیا ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں کتاب خلق القرآن کتاب اخلاق الشتار کتاب اخلاق الشتار کتاب رد علمو شبیح کتاب صناحت الکلام کتاب تربی و تدویر جو کتاب لکھا ہوا ہے یہ کتاب نہیں ہے بلکہ رسالہ ہے کیونکہ ان کی رسالے بھی بہت ہیں بہت سارے رسالے آپ دیکھیں بہت سارے رسالے ہیں آپ ان کی ڈیٹیل میں پڑھیں گے اگر گوگل وغیرہ پہ جا کے تو بہت کچھ ملے گا چنانچہ ایک چیز میں نے جو کبھی ڈیٹیل میں جا کے پوچھی جا سکتی ہے اس طرح کی چیزیں پی ایش ڈی انٹرینس اگزام میں پوچھی جاتی ہیں یا آپ کا بھی کبھی پوچھو پہ جا سکتا ہے عدید منہ رسائل بہت سارے رسائل انہوں نے لکھے ہیں حق کا بعد منہ جن میں سے بہت ساروں یعنی جن میں سے بعض کوئی تحقیق کی ہے کس نے دکتور عبدالسلام حارون نیزی کو کہا تھا میں نے ان کے رسالوں کی تحقیق کس نے کی ہے عبدالسلام حارون نے جو ان کے تمام رسائل کو جمع کیا گیا ہے رسائل جاہز کے نام سے کس نام سے ایک کتاب بنائی گئی ہے رسائل جاہز کے نام سے ترانچ ہے آپ دیکھیں لاشٹ والی جو کتاب ہے کتاب تربی و تدبیر جس کا نام دیا یہ ہے اصل میں رسالہ یہ ہے اصل میں رسالہ تربی و تدبیر جس کو فالو کیا ہے بہت سارے لوگوں نے جیسے ابن زیدون نے اس کے طرز پہ لکھا یا پھر ابن شہید نے جو اپنے رسالے لکھے اپنے طرز پہ لکھے کیونکہ یہ رسالہ کافی مشہور ہے رسالت تربی و تدبیر جاہز سے متعلق جو بھی کوششن آپ کے ذہن میں ہو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں بہت سارے قول ہم نے پڑھے ہم نے یاقوت الحموی کا قول پڑھا کہ وہ کتابوں سے محبت کرتے تھے بدی کا قول پڑھا اس طریقے سے ان کا قول پڑھا اور اسی طریقے سے ہم نے ان کی کتابوں کے بارے میں جاہز کی کتابوں کے بارے میں ابن العمید کا قول پڑھا کہ پہلے ان کی کتابیں اقل سکھاتی ہیں بعد میں جو ہے آپ کو عدب سکھاتی ہے ان کی چار مشہور کتابیں کتاب البخلا کتاب الحیوان کتاب المحاسن والازداد اور لاشت میں پانچ کو ایک اور جھوڑ لینا رسالت تربی و تدبیر یہ پانچ کتابیں آپ کی ان کی ضروری یاد ہونا چاہیے 169 میں پیدائش ہوتی ہے 255 میں ان کی وفات ہوتی ہے بسرہ میں پیدا ہوئے بسرہ میں ان کی وفات ہوئی ابو عثمان عامر ابن بحر عامر ابن بحر ابن محبوب بن فزارہ اللہ ایسی القنانی ان کا نام ہے بسرہ میں پیدا ہوتے ہیں بسرہ میں ان کی وفات ہوتی ہے فقیر تھے جس کی وجہ سے صحیح طریقے سے فارملی تعلیم حاصل نہیں کر سکے اور ان کو جو ہے تعلیم کو چھوڑ کر تھوڑا کام کاج میں لگنا پڑا جہاں پر جو مچھلی بیچا کرتے تھے دن میں اور روٹی بیچا کرتے تھے تھوڑا سا ہوتل لگا دیا تھا اور رات میں جا کر کتابوں کو جو لیبریری وغیرہ ہیں ان کو قرائے پہ لے کے وہاں پر پڑا کرتے تھے ان کے بارے میں آیا کہ ان کے ہاتھ میں جو بھی کتاب آئی اس کو پورا استتمہ قراءاتہو اس کتاب کو پورا پڑھ کے چھوڑتے تھے چنانچہ آپ دیکھیں انہوں نے یونانی ثقافت کو سیکھا یونانی کلچر کو یونانی لینگوز کو سیکھا فارسی لینگوز کو سیکھا انڈیا لینگوز کو سیکھا عربی زبان میں تو مہارت تھی ہی ان کو ٹھیک ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں باقی ان کا لقب جاہیز ہے کیونکہ آگ کا ڈھیلہ جو ہے ان کا آئی بول جو ہے تھوڑا ابرہ ہوا تھا اور جاہیز کے معنی ہوتے ہیں ابرہ ابرہ پر ہونا جس کی وجہ سے ان کو یہ کہا گیا تو کچھ خلاصہ میں نے کچھ سمری میں نے کہ آپ کے سامنے پیش کی ہے امید کرتا ہوں یہ چیز جو ہے آپ کے لئے فائدہ مند ہوگی باقی جو بھی سوال ہو وہ آپ اپنے کمنٹ میں لکھ دیجئے گا اس کے بعد ہم پڑھیں گے ابن العمید کو کس کو پڑھیں گے ابن العمید کو اب دیکھیں تھوڑی سی بندوں کے شروعات ہو رہی ہے نمبر ایک ابن العمید آئیں گے اس کے بعد آئیں گے آپ کے شاہ بن عباد اس کے بعد آئیں گے قاضی فازل یہ تینوں کے تینوں وزیر ہیں یہ تینوں کے تینوں وزیر ہیں تینوں کے تینوں وزیر ہیں بھائی صاحب تینوں کے تینوں وزیر ہیں تینوں کے تینوں وزیر ہیں یہ کسی کے وزیر ہیں صاحب بن عباد کسی کے وزیر ہیں صاحب بن عباد پھر اس کے بعد قاضی فازل وہ کسی کے وزیر ہیں تو بس اتنا ذہن میں یاد رکھنا تینوں کے تینوں منشٹر ہیں وزیر ہیں لگ لگ خلیفہ کے ساتھ ہمینوں اور حکمہ کے ساتھ یہ رہی ہیں کہنان чہ آپ دیکھیں عالم یون مسلمان علم ہیں قاتب سیاسی ان قاتب ہیں سیاسی ہیں پولٹیشن ہیں خلال الاصرِ عباسی اسرِ عباسی میں انہوں نے زندگی گزاری ہے اور ا سے عباسی میں کس زمانے میں انہوں نے زندگی گزاری احدِ بوہی میں کس میں احدِ بوہی میں چنانچہ بوہین کی جو حکومت تھی بوہین کے جیسے کہیں پر کسی کا تسکرہ آتا ہے مرابطین نے زندگی گزاری ہے کسی کا الگ نام آتا ہے کسی نے فاطمین کے ٹائم پر زندگی گزاری ہے فاطمین تو ٹھوڑا پیچھے آ گیا بہت قریب میں آ گیا تو بوائہین جو ایک حکومت تھی یا ایک خاندان کی جو حکومت چل پڑی تھی اس میں اس ٹائم پر انہوں نے زندگی گزاری ہے اور انہی لوگوں کے یہ وزیر اور خلیفہ رہی ہیں وزیر رہی ہیں ابن العمید نام کیا ہے ان کا نام ہے ابو الفضل یہاں سے کنیت نکالیں محمد بن حسین ان کا نام ہے کیا نام ہے ابو الفضل محمد بن حسین ان کے نام کو میں اکثر ملایا کرتا ہوں آپ کو پتا ہوگا ایک نام ہے ابو الفضل احمد بن حسین ابو الفضل احمد بن حسین یہ بتائیں یہ کس کا نام ہے ابو الفضل احمد بن حسین یہ کس کا نام ہے کمنٹ میں لکھ دیجئے گا ابو الفضل احمد بن حسین ٹھیک ہے میں ویٹ کر رہا ہوں جلدی لکھیں ابو الفضل احمد بن حسین کوئی دیں اب الفضل احمد بن حسین چلے کوئی نہیں اب الفضل احمد بن حسین جو ہے حمدانی کا نام ہے بدیود دمل حمدانی کا نام ہے جن کو ہم کل پڑھ رہے ہوں گے لیکن ان کا نام آپ کیا یاد رکھیں بس اتنا یاد رکھیں اب الفضل محمد بن حسین احمد اور محمد میں تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ کرنا ہے تھوڑا سا فرق کرنا بس ختم بات اور بہت لمبا نامیات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب الفضل محمد بن حسین کیونکہ اس طریقے سے بھی ان کا آ گیا ہے ابن العمید کہا جاتا ان کو ابن العمید کا مطلب عمید کے بیٹے تو ان کے باپ کو عمید کا لقب دیا گیا ان کے باپ کو عمید کا لقب دیا گیا حالانکہ ان کے باپ کا نام کیا تھا حسین حسین ان کے باپ کا نام تھا عمید تو لقب تھا کیوں لکبہ والد ہو بدالک اللہ عادتِ عالی خورسان فی تعدیم کیونکہ ان کے باپ کو یہ لقب دیا گیا کیونکہ اہلِ خورسان اس زمانے میں تعظیماً جس کو مقام و مرتبہ دینا ہو اس کو عمید کا لقب دے دیا کرتے تھے چنانچہ ان کے باپ کو یہ عم ابن العمید کہا گیا وَقَانَ وَالِدُهُ يُلَقْتَ بِقُلَحَ اور ان کے والد کو کلاح کا لقب دیا جاتا تھا ٹھیک ہے کچھ لوگ کبھی گلتی کرتے ہیں کہ کس کو کلاح کا لقب دیا جاتا تھا تو ان کے والد کو دیا جاتا تھا کلیر بات ہے کس کو دیا جاتا تھا ان کے والد کو لقب دیا جاتا تھا باقی ان کے بھائی ساتھ کے لقب کیا ہیں یعنی ابن العمید جو محمد الفضل محمد بن حسین ہے جن کو ہم پڑھ رہے ہیں جن کی زندگی کو ہم پڑھ رہے ہیں ان کے لقب کیا ہیں وہ انشاءاللہ ابھی ہم اس کو دیکھیں دو لقب ہے مشہور دو لقب ان کے اس میں تھوڑا کنفیوزن ہے دو سو ستانمی میں ان کی پیدائش ہے یہ تو بلکل کلیر ہے دو سو ستانمی میں کوئی ڈاٹ نہیں ہے لیکن پیدائش کب ہوئی ہے دو قول بہت زبردست ہیں الگ الگ کتابوں میں بہت زیادہ ہیں ایک ہے تین سو ساٹھ اور ایک ہے تین سو ساٹھ لیکن آج کے ٹائم پہ سچ میں آج کے ٹائم پہ میں نہیں کہہ سکتا کون سا دونوں صحیح ہے بلکل ٹھیک ہے دونوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھنا ہے دو سو ساٹھ تین سو ساٹھ اور تین سو ساٹھ تین سو ساٹھ تین سو ساٹھ پھر بھی کہوں گا اگر دونوں آپشن میں ہو تو آپ تین سو ساٹھ کی طرف جانا پھر بھی کہوں گا پھر بھی میں آج پھر بھی کہوں گا اگر دونوں آپشن میں ہو تو آپ نے تین سو سٹھ کی طرف جانا ہے دونوں لکھ لینا بھائی صاحب ٹھیک ہے دونوں لکھ لینا ہے چلیے دیکھتے ہیں آگے ہم پڑھتے ہیں چنانچہ یہ دو سو ستانوے میں ان کی پیدائش ہوئی ہے کہاں پر مدینہ تے قم میں کہاں پر مدینہ تے قم میں اور ان کی وفات ہوئی ہے تین سو ساٹھ یا تین سو سٹھ میں کہاں پر حمدان میں کہاں پر ہوئی ہے حمدان میں ان کی وفات ہوئی ہے چنانچہ ان کا نام کیا ہے ابن العمید ہوا ابن فاضل ابن العمید چنانچہ یہ رکن الدولہ کے رکن الدولہ البواہی کے وزیر ہیں کس کے رکن الدولہ البواہی کے وزیر اور اس کے بعد اس کے بعد رکن الدولہ کے دو بیٹے معاید الدولہ رکن الدولہ کے پہرے ہیں رکن الدولہ تین لوگوں کے وزیر ہوئے یہ کتنے تین لوگوں کے وزیر ہوئے نمبر ایک رکن الدولہ کے نمبر ایک رکن الدولہ کے اس کے بعد اس کے دو بیٹے نمبر ایک معاید الدولہ اسی طریقے سے فخر الدولہ ان تینوں کے یعنی ایک باپ اور دو بیٹوں کے وزیر ہوئے جیسے بہت سارے لوگ بھی ایسے ہوں گے کی حارون رشید کے پھر اس کے بعد دونوں بیٹوں کے وزیر ہوئے جیسے حارون رشید پھر اس کے بعد امین اور مامون ایسا ہوتا ہے نا بہت سارا ہوں گے کچھ لوگ وہاں بھی ہوں گے تو یہاں پر جو ہے رکن الدولہ ان کے باپ ہیں اس کے لیے میں بتاتا ہوں آپ ایسے یاد کریں آر ایم ایف آر ایم ایف آر ایم ایف کا مطلب کیا ہے رکن الدولہ آر سے ایم سے مہدد دولہ ایف سے جو ہے آپ کا فخر الدولہ جمیل اختر آپ نے لکھا ہے آر ایم ایف دکھائیں آر ایم ایف لکھا آپ نے ٹھیک ہے تو آر ایم ایف سے مطلب کیا ہے رکن الدولہ پھر اس کے بعد مہدد دولہ فخر الدولہ رکن الدولہ باپ ہیں اور اس کے بعد مہدد دولہ ان کے بیٹے اور فخر الدولہ ان کے دوسرے بیٹے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ان تینوں کے وزیر رہے ہیں آر ایم ایف والا یہ لکھ لینا بہت یاد رہے گا اس طرح کی چھوڑی جو جیز یاد ہو جاتی ہیں اور فس جاتی ہیں ہمارے ذہن میں ٹھیک ہے کیونکہ ہم دیکھیں گے کہ ابن العمید یہ تو وزیر ہیں اس کے بعد صاحب بنیاب بات کو پڑھیں گے تو صاحب بنیاب بات بھی فخر الدولہ ہے مہدد دولہ ہے فخر الدولہ کے فخر الدولہ کے تھے ہی دیکھیں گے تو ان کے وزیر تھے کون تھے ان کے وزیر تھے ان کے باپ کے بارے میں یہاں سے سوال بنتا ہے تو باپ گویا کی اس سے کیا پتہ چلتا ہے اس سے ایک بندے کا بیک گرانڈ پتہ چلتا ہے کیا پتہ چلتا ہے ایک بندے کا بیک گرانڈ پتہ چلتا ہے کہ ان کا بیک گرانڈ کیسا تھا تو ان کا بیک گرانڈ کیا تھا ان کے باپ جی آپ ان کے باپ بھی جو ہیں ایک رسالے خطوط وغیرہ لکھنے والے تھے انشاء پرداز تھے کافی بلیغ تھے یہ تولل کتابہ تھا جو منشیگیری کا کام کرتے تھے جو رائٹنگ کا کام کرتے تھے کس کے لیے نوح بن نصرہ سامانی کے لیے کس کے لیے نوح بن نصرہ سامانی کے لیے رائٹنگ کا کام کرتے تھے لکھنے کی ذمہ داری سمالتے تھے کون ان کے باپ ابن العمید کے باپ ملک بخارہ ٹھیک ہے جو ابن نوح بن نصرہ سامانی کون ہے بخارہ کے بادشاہ نوح بن نصرہ سامانی کے لیے لکھ نکھیں کا کام کرتے تھے تو یہ عبارت ہے شاید کوسٹن میں آ چکی ہے پی وائی کیوز میں اس لیے آپ اس کو ذہن میں یاد رکھیں گے چنانچہ آپ دیکھیں بیک گراؤنڈ کیا ہے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اببہ پڑھے لکھے کہ اببو پڑھے لکھے اببو جو ہے آپ کے عدیب ہیں لیکن فنشاء علالعدبی چنانچہ عدب پر ان کی پرورش ہوئی ودربہو علالکتابہ چنانچہ کتابت لکھنے وغیرہ میں کافی ان کی مشک کرائی گئی چنانچہ انشاء پردازی میں اور اسی طریقے سے خط لکھنے میں رسالہ نگاری میں ان کا کافی مہارت انہوں نے حاصل کی ہے رسالہ نگاری میں انہوں نے کافی مہارت حاصل کی ہے اب اگلی جو عبارت ہے بھائی صاحب اس کو یاد رکھنا شاید شاید یہ اس طرح کی بات جو ہے آپ کے پی وائی کیوز میں آ چکی ہے اس لیے کہہ رہا ہوں اگلی والی عبارت جو ہے آپ یاد رکھنا اگلی والی عبارت آپ ضرور یاد کرنا فلسفے میں ان کو مہارت حاصل ہوئی اس میں فلسفی میں علم نجوم میں بھی ان کو مہارت حاصل ہوئی وقیادت الجیوش اسی طریقے سے لشکروں کو لیٹ کرنے میں بھی ان کو مہارت حاصل ہوئی فضلا اور ساتھ میں کیا نظم شعر شیر بھی اچھا کہا شیر بھی شائری بھی کی وطرسل اور اسی طریقے سے رسالے وغیرہ خطوط وغیرہ بھی لکھے وکتابہ کتابت میں بھی تو یہ جو عبارت ہے یہ ان کے لئے سمجھیں ان کو درشانے والی ان کے بارے میں بتانے والی ایک بہترین عبارت ہے کونسی توسعہ فلسفتی والنجوم وقیادت الجیوش تو توسعہ فلسفہ جو ہے یہ والی عبارت توسعہ فلسفہ اس کو کبھی نہیں بھولنا ہے یہ آپ کو کس کے بارے میں بتلائے گی ہمیشہ ابن العمید کے بارے میں بتلائے گی حتی سنیاب الاستاز چنانچہ ان کے دو لقب ہوئے میں نے بتایا تھا ان کے بھی لقب آئیں گے ان کو بھی پڑھ لیں گے برانچہ ان کو ایک پہلا لقب دیا گیا استاز کا لقب دیا گیا کس کا لقب دیا گیا استاز کا لقب دیا گیا دوسرا جو ہے جاہیز سانی کا لقب ان کو دیا گیا کس کا جاہیز سانی کا لقب دیا گیا کیونکہ جاہیز کو مقارنہ کراتے ہوئے اور وَقَدْ لُقِ بَلْ جاہیز سانی وَذَلِكَ لِي بَرَعَتِهِ فِي الْكِتَابَةِ اور ان کو جاہیز سانی کا لقب کیوں دیا گیا کیونکہ کتابت میں کافی ماہر تھے اس وجہ سے ان کو جاہیز سانی کا لقب دیا گیا اس کے بعد غادر ابن العمید بخارہ پھر اس کے بعد ابن العمید بخارہ کو چھوڑ کے چلے گئے کہاں چلے گئے بلاد جبل من ملک آلِ گوئی یعنی شروعات کے بات ہے ابھی جو پہلے مطلب وزیر بننے سے پہلے پہلے گوئیو سے ملنے سے پہلے پہلے کی بات ہے پہنچہ اہونِ بخارہ کو چھوڑا اور بلاد جبل پہاڑوں کے علاقہ جبل نام بھی ہو سکتا ہے ادھر چلے گئے کہاں پر جو کی گوئیین کے بادشاہوں کی طرف گوئیین کے بادشاہوں کی طرف فَتَقَلَّدْعَامَلَ فِي دولتِهِمْ پھر ان کے یہاں بہت ساری ذمہ داریاں سوال ہی فَتَقَلَّدْعَامَلَا بہت سارے پوشٹ ان کو ملی بہت سارے اہودے سوال ہے فی دولت ہم حتی ہمی یہاں تک کی ان کے وزیر ہو گئے یہاں تک کی یہ ان کے وزیر ہو گیا ہے وزیر کے نام سے ہم جاتے ہی ہیں وزیر کس کے بنے رکن obstacle اللہ کے پھر سے یاد کراتا ہوں رب نت دولہ محدد دولہ فخر دولہ محدد دولہ ان کے دوسرے بیٹے ہیں رب نت دولہ محدد دولہ ر ام ایف کر کے ان تینوں کے ڑھیں رہے ہیں اس کو یاد رکھنا چنانچہ ان کے وزیر کب بنے تین سو اٹھائیس میں رکن الدولہ اور سب ان کے باپ کے وزیر کب بنے تین سو اٹھائیس میں چنانچہ وہاں پر حکومت کے وقام اب شعون الدولہ وہاں پر حکومت کے بہت سارے کام انہوں نے سوال ہے تو ہم نے دیکھا ان کا نام بڑا ہوا تھا کافی نام تھا شاعری میں رسالت میں رسالے کا مطلب ترسل میں رسالہ نگاری میں خطوط نگاری میں جس کی وجہ سے شعارہ علماء ان کے پاس آتے تھے علماء ان کے پاس آتے تھے فقصدہ الشعارہ والعلماء من بغداد چنانچہ بغداد سے شام سے مصر سے ان کے پاس علماء اور شعارہ آتے تھے فکانہ ہوا چنانچہ یہ یہ کون ابن العمیر وصاحب بن عباد اور صاحب بن عباد دوسرے نمبر پہ اور تیسرے وزیر محلبی وزیر محلبی جو ہے اس وقت جو علم کو تمام علم کی جو ترختیہ تھی ان کے روحے روا تھے یہ تینوں بندے کون کون ابن العمیر صاحب بن اب بات اسی طریقے سے وزیر المحربی یہ عبارت جو ہے حسن سیاد کی عبارت ہے اس لیے آپ جو ہے اس کو تھوڑی اہمیت بھی دے سکتے ہیں کہ یہ تینوں بندے اس زمانے میں کون تینوں بندے عمید صاحب نے بات طریقے سے وزیر محلبی اس وقت جو علم کی تمام ترقیہ تھی ان کے روح روا تھے چنانچہ ایک مشہور مقولہ کہا جاتا ہے بدعت الكتابت بی عبد الحمید و ختمت بی ابن العمید کتابت کی جو شروعات ہوئی ہے وہ عبد الحمید سے شروعات ہوئی ہے بلکل صحیح بات ہے کتاب فنیہ کتاب فنیہ کا مطلب جو قوائد معینہ جو کچھ قوائد پر قوائد پر کتابت لکھی گئی ہو کچھ قوائد کی بنیاد بنا کے تو وہ کتابت کی شروعات ہوئی عبد الحمید سے و ختمت بی ابن العمید اور اس کا اختتام ہوا ہے ابن العمید پر ٹھیک ہے اس کتابت کا تو یہ قول کس کا ہے یہ قول ہے آپ کا صاحب ابن عباد کا یہ قول کس کا ہے یہ قول آپ کا صاحب نے آپ بات کا ہے اس کو جو ہے آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے ٹھیک ہے وقت قصدہ المتنبی چنانچہ متنبی بھی ان کے پاس آئے قصدہ المتنبی متنبی بھی ان کے پاس آئے ومتدہہو اور ان کی تعریف کی برقصائدہ مشہورہ منہا چنانچہ کچھ قصائدہ مشہورہ کے ذریعہ جن میں سے ان کا رائیہ ہے ٹھیک ہے اس رائیہ کے ذریعہ جس کا مطلع ہے بعد ان ہوا کا صبرتا ام لم تصدرہ ٹھیک ہے تم صبر کرو نہ کرو تمہاری خواہی جو ہے ظاہر ہو جائے گی تم رو یا نہ رو آسو نکلے نہ نکلے تمہاری آسو ضرور ظاہر ہو جائیں گے ٹھیک ہے کم غرر صبر کا اقتصام کا صاحبہ لم مارا آکا وفل حشا مالا یورا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ اس کو پورا اور ڈیٹیل میں بھی پڑھ سکتے ہیں کی کس طریقے سے انہوں نے تعریف کی ہے تو یہ کس نے تعریف کی ہے متنبی نے آپ کے ہمارے بھائی ابن العمید کی تعریف کی ہے ہمارے بھائی ابن العمید کی لیکن ان کی معلیفات میں سے کچھ ایک بناعول مدن کر کے بھی ہے بناعول مدن کر کے بھی ہے بناعول مدن تو گویاکی سے پتہ چلتا ہے بناعول مدن کر کے ہی دے سکتے ہیں کہ شہروں کو بنانا شہروں کو کنسٹ کنسٹرکٹ کرنا جس میں کس طریقے سے مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کیسے بنایا جائے گا ٹھیک ہے بیلڈنگ کیسے بنائی جائے گی یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں انجینئر انہوں نے اس میں ذکر کیے ہیں ٹھیک ہے وہ ذکر انہوں نے کیا ہیں باقی اگلی وارت دیٹیل رہے ہیں اچھے نہیں دیکھیں گے میں کتاب ہی چنانچہ انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے بہت کچھ لکھا ہے جبکی ابن بلکہ نے نافرماری کی بات ن مانی ابن بلکہ کوئی ہوں گے چھوٹے بندے چھوٹے بندے جو کسی جگہ رہتے ہوں گے ٹھیک ہے ہم بڑے خلیفہ کے انٹر میں رہتے ہیں تو ہم چھوٹے بندے کو لکھیں گے بھائی سام مان لو ورنہ ہمارے خلیفہ کو غصہ آ گیا ہمارے صاحب کو غصہ آ گیا تو پھر نبٹا دیں گے آپ کو تو ابن بلکہ کی طرف انہوں نے خط لکھا کس کی طرف ابن بلکہ کی طرف جبکی انہوں نے رکن الدولہ کی بات نہیں مانی رکن الدولہ کون ہے رکن الدولہ تو ہم جانتے ہیں رکن الدولہ وہ ہیں جن کے ساتھ ابن العمید رہا کرتے تھے تو انہوں نے کہا کتابی وانا مترجحن بین تمعین فی کا و یاسن من کا ٹھیک ہے میں یہ آپ کو یہ کتاب لکھ رہا ہوں حانا کی مجھے امید بھی ہے اور ناومیدی بھی ہے پتہ بھی ہم مانیں گے وَيْقْوَالِنَ عَلَيْكَ وَعِرَادِنَا نَنْكَ فَإِنَّكَ تُدْلِي بِسَابِقِ حَرْمَتِ ثُرْمَتٍ وَتَمَّتٍ وَتُدْلِي تَمَّتُ ہوگا کیا ہوگئی کیا کہ بِسَالِفِ خِدْمَتٍ اَيْسَرُهَا يُوجِبُ رِعَایَةً وَيَقْتَضِي مُحَافَذَةً وَعِنَایَةً ثُمَّ تَشْفَعُهَا تَشْفَعُهُمَا بِحَادَثِ غُلُولٍ وَخِيَانَةٍ وَتَتْبَعُهُمَا بِأَنفِ خِلَافٍ وَمَعَسِيَتٍ وَأَذْنَ ذَلِكَ يَحْبِتُ عَمَالِكَ کیونکہ تو اس طریقے کی جو عبارت ہے آپ جو ہے یاد کر لینا یعنی جو شروعات کا ہے شروعات میں نے اس کو موٹا بھی کیا وَعِرَادِ الْعَنِقَتْ تَكَا يَعْتَ کر لیں کہ یہاں سے جو شروعات ہوتی ہے وہ ابن العمید کی کلام ہے کس کا کلام ہے وہ ابن العمید کا کلام ہے کیونکہ اس طریقے سے گرچہ بہت زیادہ کوششن نہیں بنائے گئے ہیں لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں ہم پڑھیں ایک ہی تو کوششن آئے گا اور آپ کا غلط ہو گیا تو گویا کہ ختم کہا نہیں غلط نہیں ہونا چاہیے کسی بھی انداز میں تو گویا کہ آپ جو ہے اس کو یاد کر لیں گے یہ عبارت کس کی ہے یا آپ کے ابن العمید کی عبارت ہے اس کے بعد وَزَعَمْتَا اسی میں آگے انہوں نے کہا وَزَعَمْتَا اَنَّكَ فِي تَرْفِ مِنَتْتَعَا تِبَادَ عَنْكُنْتَ مَتْوَسِّتَهَا وَإِنْكُنْتَا قَدْ لِفَقَدْ عَرَفْتَهُ اس کو بھی یاد کر سکتے ہیں یہ ابن العمید کی عبارت ہے بچاروں کو مطلب بیمار رہتے تھے قلیل الحد من العافیہ یہ آپ کے حسن زیاد کی عبارت ہے قلیل الحد من العافیہ یعنی جو صحت سے ان کا کم نصیب تھا کم حصہ تھا تو گویا کہ اکثر بیمار رہتے تھے چنانچہ ان پر پرشانیاں آتی رہتی تھی چنانچہ ان کو دو بیماریاں تھی ایک تھی قولنج کی قولنج اور دوسری تھی نقرس کی چنانچہ قولنج کے بارے میں آتا ہے قولنج کا مطلب کیا ہوتا ہے تقریباً کہتے ہیں کہ یہ بڑے لوگوں کے تھوڑے امیر لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے زیادہ خانے کی وجہ سے اور اس کو کہتے ہیں کی تھوڑا پیٹ پیٹ کی بیماری ہے یہ کوئی کس کی پیٹ کی بیماری ہے اور نقرس کے بارے میں بھی کہا گیا یہ بھی مالداروں کی بیماری ہے بڑے لوگوں کو ہوتی ہے نقرس کے بارے میں میں نے آپ کو فوٹو بھیجوں گا میں آپ کو فوٹو بھیجوں گا یا آپ بھی سرچ کر سکے مل سکتا ہے آپ کے جو پیڑ دکھ رہے ہیں جو جیویل اختر کا بھی پیڑ دکھ رہا ہے آپ نے ہم کو تو یہاں پاؤں بغیرہ بغیرہ میں آپ کے فوڑیں بھگیرے نکل جائیں اور اس کو نقرس کی بیماری کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے نقرس کی بیماری کہا جاتا ہے میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایک فوٹو اور کولنج کی بات کرے کولنج بیماری کیا ہے تو یہ بیماری آپ کی جو ہے پیٹ کی بیماری ہے پیٹ کی بیماری ہے اب انہوں نے اتنا ایک مشہور زمانہ جملہ کہا جو مجھے بھی بہت پسند آیا آپ بھی اسے اپنے آپ کو ریلیٹ کریں گے ہوتا کیا ہے یعنی کہتے ہیں کہ پہلے جب نقرس مجھے آتا نقرس کا طرف پیر میں سوڑے پھوڑے وغیرہ نکل جانا اور اس کے بعد جب کولنج کی بیماری مجھے آتی پیٹ کی بیماری تو میں دعا کرتا تھا کہ یہ کولنج نہ ہوتی مجھے پہلی بیماری اچھی تھی تو ہوتا کیا ہے اصل میں جو بھی بیماری آ جائے بیماری کوئی کم نہیں ہوتی ہے جو بھی بیماری ہم پر آ جائے وہ بیماری ہمیں ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی بیماری حقیقت ہے میں نے تھوڑا بہتا ایکسپیرینس کیا ہے کادر بیماری کا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑی بیماری ہے یہی سب سے بڑی بیماری ہے لیکن حقیقت کیا ہے کہ بیماریاں سب کی سب بڑی ہیں آپ کی ذرا سی دو دن کے لیے آپ کی پیشاک رکھ جائے تو اب آپ کی حالت خراب ہو جائے گی آپ کو لگتا ہے یہ کوئی بیماری بھی نہیں ہے پھر بھی میری حالت خراب ہے سارا سسٹم بگڑ جائے گا دو دن کے لیے آپ کی پیشاک رکھ جائے ٹھیک ہے تو جس سسٹم ہے ہمیں شکریہ دا کرنا چاہیے اللہ رب العالمین کا اور ہمیشہ آفیت کی دعا سیحت کی دعا ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ جو قول ہے ابن العمید کا بیماری کے بارے میں اس کو آپ نے یاد کرنا ہے شانچہ ان کی وفات کب ہوئی ہے دونوں میں نے لکھا ہے تین سو ساٹھ میں تین سو سر سٹھ میں میں نے بتایا دونوں ہی یاد کر لینا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ان کی کتابوں کے کچھ نام دیئے ہوئے ہیں کچھ کتابیں ان کی کتابیں ان کی کتابیں دیکھیں ایک کتاب کا نام دیا اوپر تو آیا تھا نا بناو المدن کر کے وہ تو کتاب ہو گئی دیوان و رسائل ہے دیوان و فی اللغتی والتاریخ ہے اسی طریقے سے کتاب الخلقی والخلق ہے کتاب الخلقی والخلق ہے تو آپ یہاں پر دیکھیں میں سمجھتا ہوں ابن العمید کا شاید یہ لا سلائل ہوگی تو ابن العمید کے بارے میں ہوا ابن العمید جو ہے آپ کے مدینہ تقم میں پیدا ہوتے ہیں کہاں پر مدینہ تقم میں پیدا ہوتے ہیں اسی طریقے سے حمدان میں ان کی وفات ہوتی ہے دو سو ستانوے میں ان کی پیدائش ہے دو ستانوے میں ان کی پیدائش ہے تین سو سٹھ میں ان کی وفات ہے یا تین سو ساٹھ میں ان کی وفات ہے حمدان کے اندر ٹھیک ہے تو یہ آپ کے شاعری بھی کی ہے شاعری بھی کی ہے اسی طریقے سے رسالہ نگاری میں بھی خطوط نگاری میں بھی کابی بڑے ہوئے تھے کرانکہ یہ وزیر تھے وزیر تھے رکن الدولہ کے بوہیوں کے جو آپ کے خلافہ تھے یا عمرہ تھے ان کے وزیر تھے جس کے بارے میں ہم نے دیکھا کس کے تھے آر ایم ایف یہ اچھے سے یاد کر لینا آر ایم ایف کے آر سمرال رکن الدولہ جس کے وزیر بنے تین سو اٹھائیس میں کب بنے تین سو اٹھائیس میں اور وہی تین سو چھتیس جو آتا ہے نا تین سو سیتیس میں تین سو سیتیس میں آپ کے متنبی سیفت دولہ کے بنے ٹھیک ہے تین سو سیتیس میں متنبی سیفت دولہ کے بنے اور یہاں پر یہ تین سو اٹھائیس میں رکن الدولہ کے وزیر بن رہے ہیں کس کے رکن الدولہ کے وزیر بن رہے ہیں اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے تو یہ آ رہے ہیں پہلے رکن الدولہ پھر معید الدولہ پھر فخر الدولہ کے وزیر بنے ہیں اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے باقی متنبی نے ان کی تعریف کی ہے یہ والا جو شیر ہے وہ یاد کرنا یہ آپ جو ہیں یاد کرنا ہے پھر اس کے بعد ہم پڑھیں گے آج صاحب بن عباد کے بارے میں صاحب بن عباد کے بارے میں ابھی میں نے بتایا کہ آگے جو تینوں بندے آنے والے ہیں ابن العمید ہیں ابن العمید ہیں اسی طریقے صاحب بن عباد ہیں پھر قادی فاظل ہیں یہ تینوں کے تینوں وزیر ہیں کس کس کے ہیں کیسے ہیں وہ ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے یہ بھی عدیب ہیں وزیر ہیں فی الدولت البواہی کس میں اسی بواہی دولت میں بواہی جو خاندان ہے جس نے حکومت کی ہے ایک جگہوں پہ کرتے تھے کہ علاقے پر یہ لوگ کرتے تھے تو اس کے وزیر ہیں یہ بھی بواہی کے وزیر ہیں ان کا نام کیا ہے نام یاد رکھنا یہاں پر ہمارے ذہن امفسہ ہوتا ہے صاحب 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 تو ان کی کنیت کا ہے ابو القاسم ابو القاسم تو کنیت بہت مشہور ہے ابو القاسم تو حریری کی کنیت ابو القاسم تو آپ کی ٹھیک ہے ابھی میرے کنفرم نہیں ہے اور بہت سارے کئی لوگوں کی تقریباً چار سے پانچ لوگ ہمارے سرواس پر مل جائیں گے جن کی کنیت جو ہے ابو القاسم ہے جن کی کنیت ابو القاسم ہے آپ جو ہے اس کا تھوڑا ذہن چلا کے اپنا لکھ لینا تو ان کی کنیت کا ہے ابو القاسم نام کیا ہے اسماعیل تو جو صاحب یاد کرتے ہیں بھائی صاحب 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 تو لقب ہے صاحب تو لقب ہے نام کیا ہے نام ہے اسماعیل نام کیا ہے نام ہے اسماعیل تو نام جو ہے آپ نے ان کا یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے ان کا نام جو ہے آپ اچھے سے یاد کرنا ہے کہ ان کا نام کیا ہے صاحب اسماعیل نام کیا ہے اسماعیل ان کا نام ہے اسی طریقے سے اسماعیل شاید ابو علی قالی کا نام بھی اسماعیل ہے کس کا نام ہے ابو علی قالی کا نام بھی اسماعیل ہے اور اسماعیل اگر کسی اور کا نام بھی ہو تو کمنٹ میں ضرور لکھنا جیسے صاحب ابن ابباد کا نام اسماعیل ہے ابو علی قالی کا نام اسماعیل ہے ایک آت دو بندے کا اور ہوگا اس کو لکھ لینا تو ان کا نام کیا ہوا ابو القاسم اسماعیل ابن ابباد بس اتنا یاد کریں ابو القاسم اسماعیل ابن عباد القذوینی القذوینی التالقانی الاسفحانی یہ سب ان کا ہے قذوین سے تعلق رکھتے ہیں تالقانی تالقان سے تعلق رکھتے ہیں اسفحانی چنانچہ ان کو کیا کہا جاتا ہے صاحب ابن عباد دو لقب ہیں ان کے نمبر ایک صاحب ایک لقب ان کا صاحب اور دوسرا لقب ان کو کافی القفات بھی کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے ان کو کافی القفات بھی کہا جاتا ہے ایک صاحب صاحب بھی کہا جاتا ہے اور ایک ان کو کافی القفات بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے کافیل کفات بھی کہا جاتا ہے کانا مل کبار علمائی وعودبائی شیعہ الامامیہ الاثنال عشر چرانچہ جو شیعہ جو بارہ اماموں کو ماننے والے ہیں ان کے بڑے علمائے سے مانے جاتے ہیں شیعہ کے بڑے امام ہیں چرانچہ بہت سارے علوم کا ان کا ان کا حصہ رہا ہے حکمت بھی حکمت بھی سیکھی ہے طب بھی ڈاکٹری بھی سیکھی ہے منطق بھی سیکھی یہاں تک کی حدیث بھی سیکھی ہے جیسے آپ دیکھ سکتے کہیں پر محدثاں وغیرہ ابھی آئے گا دیکھیں نیچے والی عبارت میں کانا محدثاں سے قطن یہ محدث تھے شاعران مدعان بڑے اچھے شاعر تھے وَأَهْدُ آَيَانِ الْأَسْرِ الْبُعَحِي اور اثرِ بُعَحِي کے بڑے لوگوں میں سے مانے گئے ہیں اثرِ بُعَحِي کے بڑے آیان میں سے سمجھے جاتے ہیں ابھی تو ہم نے اوپر عبارت پڑھی نا کہ یہ تین لوگ نمبر ایک ابن العمیر صاحب نے اب بعد اسی طریقے سے وزیر محلبی یہ اس دور کی جو علمی ترقی تھی اس کے روحِ روا تھے کانا وزیراں ترانچے یہ وزیر تھے وزیر کو تو ہم نے دیکھا وَمِن نَوَادِرِ الْوُزَرَاءَ الَّذِينَ غَلَبَ عَلَيْهِمُ الْعِلْمِ وَالْعَدَبِ ترانچے ان گنے چلے وزراء میں سے ہیں کیونکہ وزیر ایک بندہ جو جو راجلیتی میں پڑا ہوا ہے اس کو علم و عدب کا علم سے محبت ہو جائے عدب سے کم ہوتا ہے ترانچے انہی کم لوگوں میں سے ہیں یہ ولدہ بستخر چنانچے کہاں پر پیدا ہوئے یہ آپ کے استخر میں ان کی پیدائش ہوئے کہاں پر ان کی پیدائش ہوئے ان کی پیدائش ہوئے آپ کے استخر میں ٹھیک ہے وَقِلَابِ تعلیقان اور یہ بھی کہا گیا کہ تعلیقان میں تو دونوں یاد کر لینا ایک تو کی استخر میں پیدا ہوئے اس کی وجہ سے ان کو استخری بھی کہہ سکتے ہیں دوسرا تعلیقان میں دونوں یاد رکھ لینا ٹھیک ہے پیدائش میں بھی ان کا ایسا ہے اور وفات میں بھی ان کا ایسا ہے تو پیدائش کب ہوئی ہے 326 میں کب ہوئی ہے ان کی 326 میں تو 26 والے بہت لوگ ہیں 26 میں پیدائش ہونے والے بہت سارے لوگ ہیں دو تین چار تو ہوں گے ہی تو کمنٹ میں ضرور لکھ رہا ہے اپنے پاس لکھ لینا آپ کی 326 526 426 ایسا کچھ ہو تو آپ جو ہے اس کا اپنا ذہن گھما سکتے ہیں 326 میں ان کی پیدائش ہے ابن ابباد کا اور 326 میں شاید ابن حانی کی بھی پیدائش ہے کس کی پیدائش ہے ابن حانی کی پیدائش ہے جبکہ آگے پڑھیں گے پانچ سو چھبیس میں قادی الفادر کی بھی پیدائش ہے اور کوئی 326 والے ہونا تو یاد کر لینا ٹھیک ہے تو تقریباً پیدائش میں دو اقوال ہیں یا تو استخر میں پیدا ہوئے ہیں تعلیقان میں پیدا ہوئے محاحہ طور converge یا تو اقوال ہوئے ہیں وفاد کیا ہے وفاadt یا تو ریا اس کا طریقہ سے تعلق رکھتے ہیں کہاں سے شرا سے تعلق رکھتے ہیں چلانچہ آپ یہاں پر دیکھیں کانہ ابوہ اباد ان کے باپ اباد جو ہیں وزیر اور رکل دولہ کے دنچہ یقینکہ کیا ہے اللہ تمام اللہ تمام میظر very رکن الدولہ کے وزیر تھے یہ وحیر رکن الدولہ ہیں جن کے وزیر تھے ابن العمید تو ابن العمید کے ساتھ صاحب ابن عباد اور صاحب ابن عباد جو ہیں شاگرد ہیں ابن العمید کے صاحب ابن عباد جو ہیں شاگرد ہیں ابن العمید کے اس چیز کو یاد رکھنا ٹھیک ہے تو کانا ابوہ عباد ان کے باب عباد جو ہیں یہ کس کے رکن الدولہ الوحی کے وزیر تھے کاما قال ابو وکر الخوارزمی ابو وکر الخوارزمی نے ان کے بارے میں فرمایا چنانچہ جب ان کے باپ کا انتقال ہوا تو یہ وزیر بن گئے جس کی وجہ سے ابو بکر الخوارزمی نے کہا کہ ان کو تو وزارت اپنے ورسے میں ملی تھی اپنے باپ سے ان کو مل گئی تھی شروعات میں چھوٹے قاطب تھے چنانچہ وہاں پر ابو الفضل کے پاس رہتے تھے ابو الفضل کون محمد بن حسین ابن العمید جو ابن العمید کی بات کہی میں نے ابن العمید کے ساتھ رہ کر کام کرتے تھے ایزا چھوٹے تھے بچے تھے ٹھیک ہے تو ان کے ساتھ رہ کر کام کرتے تھے ایزا چھوٹے قاطب اس تک تباہو ابن العمید ابن العمید کی وزیر بھی تھے تو ان کو ہو سکتا ہے ایزا رائٹر اپنے پاس رکھ لیا ہو پھر اس کے بعد تو یہ ہوا گویا کہ شروعات میں ایک قاطب تھے ابن العمید کے اور اسی کو میں نے کہا کیونکہ جب ان کے ساتھ رہے تو ان سے بہت زیادہ کتابت کے ہنر سیکھے تحریر کے لکھنے کے ہنر سیکھے جس کی وجہ سے میں نے کہا کیے شاگر سے تھے ابن العمید کے پھر اس کے بعد ان کو مہدد دولہ نے ان کو وزیر بنا لیا تو مہدد دولہ نے ان کو وزیر بنا لیا مہدد دولہ کون ہے رکن الدولہ کے بیٹے رکن الدولہ کے بیٹے بھی کہ مہدد دولہ نے ان کو وزیر بنا لیا اور ہم نے وہ ترتیب بھی اچھے سے یاد کر لینا را سے رکن الدولہ جو کوئی باپ ہیں اہم سے مہدد دولہ جو بیٹے اور فقر الدولہ یہ دوسرے بیٹے ہیں تو کافی آسانی ہو جائے گی کیونکہ ان کا نام پیچھے بھی آیا ابن العمید کی زندگی میں ان بھائی صاحب کی زندگی میں بھی آ رہا ہے تو رکل الدولہ کے جو وزیر تھے وہ ان کے باپ تھے اور ابن العمید تھے لیکن معید الدولہ کے وزیر یہ خود بنے ثمہ فخر الدولہ پھر اس کے بعد ان کے وزیر کس کے وزیر بنے یہ فخر الدولہ کے وزیر بنے شاہن شاہ الگوہی جو کی بادشاہ تھے ملک الگوہی گوہیوں کے بادشاہ تھے چنانچہ یہ وزیر کب بنے ابن العمید کے بعد جب ابن العمید کا انتقال ہو گیا 367 میں تو میں نے کہا نا ابن العمید کا کیا اچھا ماننا ہے 377 وفات میں مجھے راجے لگتا ہے یہ مجھے افضل لگتا ہے یہ بہتر رکھتا ہے چنانچہ ان کی وفات کے تعلق سے آپ یہی یاد کر لینا کہ 367 میں ان کی وفات ہوئی حالان کی دونوں قوال ہیں اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھنا کوئی سو گیا ہونا تو اٹھ جانا کچھ سو گیا ہیں کچھ لوگ کچھ سو گئے ہو تو اٹھ جانا ٹھیک ہے اٹھ جائیں اٹھ جائیں کچھ لوگ سو گئے ہیں پھر اس کے بعد یہاں پر دیکھیں 377 میں جبکہ ہم نے کیا دیکھا تھا ابن العمید کب سے وزیر بنے 388 میں کس کے بارے تھا رکن دولہ کی دونوں ڈیٹے یاد کر لینا دونوں بندوں کی دونوں ڈیٹے یاد کر لینا دونوں بندوں کی پھر اس کے بعد دیکھیں تھوڑا سا بیک کر کے دیکھ رہے ہیں جس کی ہماری بات ہو چکی ہے یہ ابن العمید سے ان کا تعلق ہوا جب گئے نوجوان تھے چنانچہ ان سے علم حاصل کیا سارا صاحب ان سے علم حاصل کیا چنانچہ سارا صاحب ابن العمید نے جو صاحب انہیں اب بعد نے ابنے عمید کا طریقہ اختیار کیا ہے لکھنے میں اسی وجہ سے میں نے کہا کہ شاگرد ہیں قیلہ اور یہ اپنے کافی مسجہ مقفہ عبارتیں بنایا کرتے تھے چنانچہ کافی مسجہ مقفہ عبارتیں سجا کا کافی خیال لگتے تھے تو ان کے بارے میں کہا چنانچہ یہ دیکھیں کہ اگر یہ ان کو سجا بنانا ہو یعنی مسجا مقفع بارت بنانا ہو کسی ایسی چیز کے ذریعہ کہ جہاں پر ایک کڑا کھول کے لائیں یہ کوئی ایک بندن کھول کے لائیں کہ جس سے بادشاہ کی حکومت گر جائے اور اس سے حکومت کی رسی کمزور ہو جائے اور ان کو لگے کہ اس چیز کو اس سے کہہ سکتے ہیں ایک گھیرا ہوتا ہے ٹھیک ہے کیا نام لویس کا میں سجا آہو تنحلو بی موقع یہاں اروہ اروہ مانے بندن ٹھیک ہے کہ بندن کوئی بندن ان کو کھولنے کو ملے اور پتا چلے کہ اس کو کھولنے سے حکومت بلکل لچر مچر ہو جائے گی حکومت گر جائے گی لیکن ان کو لگے گا کہ اس سے میرا مسجا مقفع بارت بن جائے گی تو یہ وہ کر لیں گے یہ وہ کر لیں گے بھال میں جائے حکومت گرے گرے لیکن میری مسجا مقفع بارت بننا چاہیے یہ معنی ہے اس کا تو اپنی مسجا مقفع بارت کا اتنا خیال لگتے تھے یہ بات آپ یاد رکھ سکتے ہیں چنانچہ چار دواوین کے چار دواوین مطلب منسٹری وغیرہ ہوگی ان میں سے ایک کتاب یہ بھی رہے ہیں چنانچہ حاضر جواب تھے کثیر المحفوظات بہت کچھ انہوں نے ہاں یاد کر رکھا تھا متکلمان متکلم تھے محقق تھے نحوی تھے لگوی تھے چنانچہ ان کی اسی عظمت کی وجہ سے اسی مقام کی وجہ سے پانسو شعارانیں ان کی تعریف کی ہے کس نے پانسو شعارانیں ان کی تعریف کی ہے کس کی صاحب نے اب بات کی پانسو شعارانیں تعریف کی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں سعالبین نے ان کے بارے میں فرمایا سعالبین نے ان کے بارے میں فرمایا ہوا صدر المشرف وہ مشرف کے ٹھیک ہے بلکل شروعات بندے ہیں تاریخ المزد اسی طریقے سے غررت الزمان یمبور العدل والحسان یہ کوئی معنی نہیں ہے بس آپ جو اچھے طریقے سے یاد کر لینا عدل و احسان کے سرچشمہ ہیں غررت الزمان زمانے کا یہ فخر ہیں یہ کہ زمانے کی رونک ہیں اس طریقے سے آپ اس کو یاد کر لینا یہ جملہ کس نے کہا ہے سعالبین نے کہا ہے صاحب ابن ابباد کے بارے میں کس نے کہا ہے سعالبین نے کہا ہے صاحب ابن ابباد کے بارے میں پھر اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں قانا اول من سمیابی صاحب من الگزراء چانچے گزراء میں سے یہ پہلے بندے تھے جن کو صاحب کا لقب دیا گیا اور صاحب کا لقب کیوں دیا گیا یہ بھی تو یاد دیکھنا ہے نا ہمیں جاہز کو جاہز کیوں کہا گیا صاحب کو صاحب کیوں کہا گیا صاحب تو صاحب کو دیکھتے ہیں لینہو صاحب الملک کیونکہ یہ معید الدولہ کے ساتھ رہے تو پہلے وزیر کس کے بنے یہ تھے معید الدولہ کے بنے تھے تو معید الدولہ کے ساتھ کافی رہنے کی وجہ سے ان کو صاحب کا لقب دیا گیا سن رہے ہو صاحب چنانچہ ان کے باپ وزیر تھے ان کے دادا وزیر تھے تو گویا کہ ان کا خاندان جو ہے علم والا بھی تھا فضل والا بھی تھا مقام مرتبے والا بھی تھا چنانچہ یہ بھی یاد کر سکتے ہیں اس طریقے کا سوال بن سکتا ہے میں بھی مجھے لگتا ہے کہ بن چکا ہے بن چکا ہے میں بھی اس طریقے کا سوال باقی شیمہ جو ہے آپ نقرس کیا ہے نقرس جو ابھی ابن العمید کی بیماری ہم نے پڑھی اس کو گوگل سے نوڈ کر کے یا گوگل سے پکچر لے کے آپ کریش کورز میں شیئر کریں ٹھیک ہے یا نائرہ بھی کر سکتی ہیں نائرہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے واقعی شیمہ آپ کر لیں کل آپ نے جاہیز کو بڑا درا دیا تھا اتنا بینکر فوٹو بیچ کے جب مہدد دولہ کی وفات ہوئی چنانچہ مہدد دولہ کی وفات کے بعد ان کے بھائیوں میں لڑائی ہونا شروع ہو گئی تھی ان کے بھائیوں میں جو بات کے دوسرے بھائی تھے ان کے بھائیوں میں لڑائی شروع ہو گئی تھی کہ میں بنوں گا وہ بنے گا تو اس کے بعد فخر دولہ کو انہوں نے منانا شروع کیا جو فخر دولہ خوراسان چلے گئے تھے خوراسان چلے گئے تھے ان کو منایا کہ آپ واپس آ جاؤ جو کی چلے گئے تھے عزدد دولہ کے پاس ٹھیک ہے اپنے بھائی عزدد دولہ سے در کے وہ چلے گئے تھے اور سامانیوں کے پاس چلے گئے تھے تو گویا کہ یہ تین بھائی ہوئے نمبر ایک مہدد دولہ فخر دولہ عزدد دولہ ٹھیک ہے تو مہدد دولہ پہلے بھائی کی وفات ہونے کے بعد فخر دولہ عزدد دولہ میں لڑائی ہونا شروع ہو گئی ٹھیک ہے جس کی وجہ سے فخر دولہ بھاگ گئے جس کی وجہ سے فخر دولہ بھاگ گئے اور وہاں پر سامانیوں کے پاس سامانیوں کے پاس رہنے لگے سامانیوں کے پاس رہنے لگے ٹھیک ہے لیکن 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 ہم نے کیا کیا صاحب نے ابباد نے کیا کیا انہوں نے منا لیا انہوں نے فخر الدولہ کو منا لیا واپس بلالیا ٹھیک ہے اور کہا کہ تم یہاں پر کما مک کر آہو من اسطلاح میں سلطہ اور ان کو اس طرح کا پاور ان کو دلوائیا کہ اب تم ارثورتی سمالو تم خلافہ سمالو تم امارت اور دولت سمالو فکا فاہو جب فخر الدولہ ذمہ دار بن گئے فخر الدولہ جو ہے آپ حاکم امیر بن گئے تو فخر الدولہ نے ان کو ایک بدلہ کیا دیا کہ ان کو وزیر باقی رکھا جیسے وزیر یا ان کے بڑے بھائی کی زندگی میں تھے مہد الدولہ کی زندگی میں تھے تو فخر الدولہ نے کہا بھائی صاحب تم اب بھی یہاں پر وزیر رہو گے اور انہوں نے ایک مشہور زمانہ قول کہا جس کو آپ یاد رکھیں گے وَلَمَّا مَلَكَ فَخر الدولہ اور فخر الدولہ جب کرسیے امارت پر یا ملکیت پر بیٹھے بادشاہت پر بیٹھے فَقَالَ لَهُ تو انہوں نے فخر الدولہ نے کس نے کہا فخر الدولہ نے کیونکہ نام بہت ہیں رکن الدولہ عزد الدولہ مہد الدولہ یہ سب نام بہت ہیں اس لئے آپ یاد کر لینا یہ کہا کس نے ہے یہ کہا کس نے ہے یہ کہا ہے آپ کا فخر الدولہ نے کس سے کہا ہے یہ کہا ہے آپ کا صاحب نے اب باست یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں یاد کرنا ہوتی ہیں اپنے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے جیسے ہم لوگ بادشاہ ایک کے بعد وراثت بنی ہوئی نا اسی طریقے سے تمہارا بھی وراثت کا حق ہے یعنی وراثت وزارت وزارت جو ہے منسٹری جو ہے وہ تمہارے بھی خون میں ہے وہ بھی تمہاری وراثت میں ہے تمہارے باپ تمہارے دادا وزیر تھے تمہارے اببہ وزیر تھے اب تم بھی وزیر بنو چلو ٹھیک ہے یہ کیا ہے کچھ اور ہوگا چنانچہ ہم دونوں میں سے جس کا جو حق ہے اس کو لے لینا چاہیے ہمارا وراثت کس کی بنتی ہے بادشاہت کی تمہیں بادشاہ بن جا رہا ہوں تمہارا وزارت کی وراثت بنتی ہے چنانچہ تم وزیر بن جاؤ چنانچہ تم وزیر بن جاؤ چنانچہ وہ اسی طرح وزیر رہے کتنے سال تک اٹھارہ سال تک کتنے سال تک اٹھارہ سال تک یہ وزیر رہے آپ نے دیکھے کلیر ہے تین سو سٹھ سٹھ میں بنے تھے اور اٹھارہ سال پچیاسی کر لیں گے اٹھارہ جوڑنے گے تو کتنے بنیں گے تین سو پچیاسی اور 388 میں ان کی وفات ہوئی ہے تو اسی طریقے سے 18 سال تک یہ وزیر رہے حتیٰ وفاتی اپنی وفات تک فی مدینہ تر رہے کہاں پر ان کی وفات ہوئی ہے رے میں تو اس کو صحیح مالنے کہ رے میں ان کی وفات ہوئی ہے پھر اس کے بعد ان کے جسم کو ان کی لاش کو ان کی ناش کو اسفہان کی طرف لے جائے گیا اور وہی پر ان کو دفن کیا گیا تو گویا کہ آپ یاد کر سکتے ہیں رے میں ان کی وفات ہوئی ہے دفن کہاں کیا گیا اسفہان میں تو ایسا ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کا کی پیدائش یہاں پر ہوئی ہے دفن ان کو کہیں پر کیا گیا ہے تو ایسے لوگوں کی بھی آپ ایک تھوڑی سے تھوڑا ایک الگ سے ایک پیچ پر لکھ لینا کہ پیدا یہاں وفات یہاں ہوئی اور دفن ان کو یہاں کیا گیا جیسے جبران خلیل جبران ہی ہے لبران میں ان کو پیدائش وفات ہوئی ہے اور دفن کہاں کیا گیا ان کو مطحف جبران لبران کے اندر جبران کے بارے میں یاد کر سکتی تو ایسے اور بھی کئی سارے لوگ ہیں کہ ان کی وفات سعودیہ میں ہوئی وفات ان کی فلسطین میں جا کر ہوتی ہے وفات امریکہ میں ہوئی تو اس طریقے سے ان کو دفن کہیں اور کیا جاتا ہے تو ان کے بارے میں دیکھیں ان کے جنازے میں بہت سارے لوگ شریک ہوئے پرانچے بہت بڑے بڑے لیڈران جن میں سے خاص کر دیکھیں فخر الدولہ بھی فخر الدولہ بادشاہ بھی ان کے جنازے میں شریک تھا جنازے میں شریک تھا میں نے بہت سارے لوگوں کا بتایا ہے کہ ان کی وفات یا دفن کے تعلق اس سے کچھ اسٹرینج واقعات ہیں تو ان کو یاد کر لینا جیسے ہمزانی کا آئے گا اس طریقے سے پیچھے بھی کچھ لوگوں کا ہوا ہے تو بتاتا رہتا ہوں آپ یاد رکھیں گے پھر اس کے بعد جب ان کی وفات ہوئی تو رے کے دروازے بند کر دی گیا چھٹی کا اعلان ہوتا ہے رے کے دروازے بند کر دی گیا اس کا مطلب کیا ہے ٹرانسپورٹیشن بند کر دیا گیا کہ ختم اب کوئی ٹرانسپورٹیشن نہیں ہوگا ان کی وفات کے تعلق سے ہم شوک منائیں گے غم منائیں گے چنانچہ رے میں ان کی وفات ہوئی تو گیا کہ اب یاد کر لینا اوپر جو آئے تھا کہ رے میں یا یہاں پر پیدا ہوئے وفات ہوئی تو پتہ چل گیا رے میں ان کی وفات ہوئی ہے دفن ان کو اسفہان میں کیا گیا ہے کب وفات ہوئی ہے تین سو پچاسی میں میں نے بتایا تھا چنانچہ وزیر تھے سیاست میں لگے ہوئے تھے ان تمام مشغولیات کے باوجود ان تمام مشغولیات کے باوجود چنانچہ عدوی مجالس عدوی مجالس کا انعقاد کراتے تھے ان میں رہتے تھے اور بحضور اکھبار ادبا والکتاب چنانچہ بڑے بڑے ادبا اور کتاب کی اگر مجالس کا قیام ہوتا تھا تو ان کے پاس رہتے تھے اسی طریقے سے انہوں نے لکھا بھی ہے انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں فَسَنَّفَ فِي اللَّغَةِ چنانچہ انہوں نے لغت میں لکھا لغت میں ایک ان کی مشہول کتاب ہے یہ کتاب کا نام یاد رکھنا بہت مشہول کتاب الْمحیط فِي اللَّغَةِ جو کی سات مجلدات میں انہوں نے آیا سوال میں آ چکا ہے محیط ان کی کتاب کا نام ہے الْمحیط فِي اللَّغَةِ سات مجلدات میں ہے اسی طریقے سے ان کی ایک کتاب الْکافی فِرْرَسَائِل دوسری کتاب الکافی و رسائل تیسری کتاب ہے کتاب الامامہ یہ کتاب بھی مشہور ہے تیسری کتاب کافی مشہور ہے یہ کتاب الوزرائن کی کتاب ہے چوتھی کتاب جو ہے یہاں پر یہ بھی کافی مشہور ہے تو یہاں پر پانچ کتابیں دی گئی ہیں اور تین کتابوں کے نام آپ کو ہر تیمت پر آدھونا چاہیے المحیط فاللغا کافی مشہور کتاب ساتھ مجلدات میں کتاب الامامہ امامہ کوشچر میں آتی رہتی ہے کیونکہ اسی طریقے سے کتاب الکشف و انمساوی المتنبی انمساوی شیر المتنبی انمساوی شیر المتنبی یہ بھی مشہور کتاب ہے اس کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ان کی کتابیں دیکھیں یہاں پر دی ہوئی ہیں المحیط فاللغا میں نے بتایا مشہور کتاب سات مجلدات پر مشتمل ہے معجم ہے کیا ہے معجم ہے میں کبھی ٹاپک اس کا پوچھ لیتا ہوں الکشف و انمساوی شیر المتنبی دیوان و رسائل دیوان و شیر کبھی کبھی یہ سوال پوچھ جاتا ہے دیوان و رسائل ہے دیوان و شیر ہے عنوان المعارف التاریخ کتاب الوزراء اسماء اللہ و صفاتحی جوہرت الجمہرہ مشہور کتاب جوہرت الجمہرہ مشہور کتاب جوہرت الجمہرہ کتاب الامامہ مشہور کتاب جو اوپر گزری ٹھیک ہے اس کے بعد قضاء و قدر ہے شواہد ہے فصول محطبہ ہے الوقف والاقتداء یہ بھی مشہور کتاب ہے کوششن میں آ چکی ہے یہ بھی مشہور کتاب ہے یہ سب جو ہے تو جتنی کتابیں میں نے بتائی ہیں جو مشہور بتائی ہیں چار سے پانچ کتاب میں نے مشہور بتائی ہیں وہ تو آپ کو ہر تیمت پر یاد ہونا چاہیے جی بیٹا ریحان جو ہے ریحان نے کہا کی صاحب کو چونکہ ابن العمید کے ساتھ رہتے تھے اس کی وجہ سے ان کو صاحب کہا گیا ٹھیک ہے دونوں اقوال موجود ہے دونوں طرح کی چیزیں موجود ہیں اور دونوں کو اپنے ذہن میں رکھا جائے گا کی دونوں کو اپنے ذہن میں رکھا جائے گا کی ابن العمید کے ساتھ زیادہ رہے تو اس کی وجہ سے ان کو صاحب کہا گیا تو دونوں طرح کی اقوال موجود ہیں میں کہوں گا کہ آپ ہم جو ہیں دونوں ہی اپنے ذہن میں رکھیں گے ٹھیک ہے دونوں ہی اپنے ذہن میں رکھیں گے اور کوششن آ جائے تو میں کہوں گا کہ مئد دولہ کے ولی وجہ ہے جو ریزن ہے اس کو فوقیت دی جائے گی مئد دولہ والا جو ریزن ہے کہ مئد دولہ کے ساتھ رہے اس کو فوقیت دی جائے گی اس بات کے کہ یہ ابن العمید کے ساتھ رہے ہیں ابن العمید کے ساتھ رہے ہیں بتائیں ابھی قاضی فازل کو بھی ختم کر لیا جائے دس چوون ہوئے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں ابھی تک ناجم افتر رئیس سعیدر شایمہ ٹھیک ہے ساہر الوشواس ایک اور پڑھ لیں ابھی چلو ختم کرتے ہیں ٹھیک ہے ویسے بھی ہم نے چھ دن کا کہا تھا نا کی چھ دن میں ہم کریں گے اور یہ پاس دن میں تو آل لیڈی ہوئی رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے اتنے بھی ختم کرتے ہیں کوئی کوشن وغیرہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بخش دی آپ لوگوں کو جی کوئی کوششن مروہ ٹھیک ہے آپ سن رہے ہیں مجھے مروہ جی جی بلکل بیٹا حسن زیاد نے بیان کیا تو اس سے کچھ نہیں ہو جائے گا حسن زیاد ہی سب کچھ تھوڑی ہیں ٹھیک ہے تو میں نے کہا دونوں طرح کے اقوال موجود ہیں ابن العمید کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بھی کہا جاتا ہے اور مہدد دولہ کے تو میرا ایک جو میرا ذہن جو بنا وہ کی مہدد دولہ کو مان لیتے ہیں اور اسی میں ہی باقی اگر پی وائی کیوز میں اگر یہ سوال آ چکا ہے مجھے لگتا آیا ہوگا ضرور تو پی وائی کیوز میں جو دیا ہوگا نا وہی مان لینا جو پی وائی کیوز میں دیا ہوگا جو جواب شواب دیا ہوگا چاہے مہدد دولہ کا دیا ہو جو دیا ہوگا گیا ہوگا وہ ہم مان لیں گے صحیح اور میں ذکر کروں گا انشاءاللہ میری نظر میں آئے گا تو میں ذکر کروں گا ٹھیک ہے آپ لوگوں کے ساتھ کی ہم کو کس کو صحیح ماننا ہے کس کو صحیح ماننا ہے ٹھیک ہے جی کوئی کوششن یا پھر کیا ہوئی بتائیں لگتا ہے کوئی کوششن نہیں کرنا ہے چلی یہ ٹھیک ہے پھر